اللہ تعالیٰ کا بیندیہ کرم ورحسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ابنی مبارک رات کے اندر یہاں اتماع فرمائے یہ مجلس اتنی اوچھی مجلس ہے اول تو یہ لیلت القدر کی رات اس کے بزائی بے شمار ہیں اور قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس رات کی بہت اہمیت کو بیان فرمائے وہ ایک برسے قریب گو کر بیٹھے جاتی مل مل کر بیٹھے بیٹھے لیکن وہ ختم قرآن کی مجلس ہے بہت ہوسی مجلس ہے اور اس کے بہت سارے فضائر ہیں انشاءاللہ ہم جم کے بیٹھیں گے اور خجد مولانا رزوان صحاب صحاب ہم تمام کے سامنے جن باتوں پر روشنی ڈالیں گے ان کو پورے احتمام کے ساتھ ہم سنیں گے اس سے پہلے ہمارے قارس صحاب تردیرن قرآن کریم کی دلاویں سامائیں گے انشاءاللہ ہم ساتھی توجہ سے بیٹھیں گے وجہ ساتھی باہر ہیں اندر تشریف جائیں گے آجائے بھائی تو نہایت خکون اور اتمنان کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کے گھر کا احترام کرتے ہو ہم یہاں بیٹھیں گے بلکل شروع نہیں کریں گے انشاءاللہ اِذَا السَّمَاءُ فَطَرَتْ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ تَتَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْمُبُورُ مُعْقِرَتْ عَلِمَتْ نَقْسُمَّا قَدَمَتْ وَأَخْطَرَتْ يَا اَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَلِيمِ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعْدَنَكَ في أي سورة ما شاء ركبها قَلَّابًا تُفَذِّبُونَ بِالدِّينِ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ إِرَى مَنْ كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْحَلُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَعِيمٍ يَصْلَعُونَ هَا يَوْمَ الْدِينِ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ يَصْلَعُونَ هَا يَوْمَ الْدِينِ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ وَمَا أَذْرَكَ مَا يَوْمُ الْدِينِ ثُمَّ مَا أَذْرَكَ مَا يَوْمُ الْدِينِ يَوْمَ لَا أَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَ إِذٍ لِلَّهِ بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا أَنْسَلَّاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدَرِ وَمَا أَذْرَكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدَرِ لَيْلَةٌ قَدِرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَيْئًا إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدِرِ وَمَا أَذْرَكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدَرِ لَيْلَةُ الْقَدِرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَيْئًا تنزل الملائكة وروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا أَعْطَيْنَا أَنْتَوْسَرَ فَصَلِّ رَبِّكَ وَنْحَرَ إِنَّ شَارِئَكَ هُوَ الْأَنْتَرَ سَدَأُ اللَّهُ الْعَظِيمِ حَمْدُ لِلَّهِ وَنَشْهَدُ وَأَنَّ سَيَّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ سَلَّى اللَّهُ تَعْلَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَسْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ تَثْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَرْ تَنَسْلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرَّوْحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّي مِنْ كُلِّ أَمْرِ ذِنْ سَلَامًا إِنَّا حَتَّى مَطَلَعِ الْفَجْرِ وَقَالَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحْيَا لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاِحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدْتَمَ مِنْ ذَنْبِهِ أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم رَبِّ شرح لي صدري وإسر لي أمري وحلو الأمدة من لساني يفهم قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك تلعليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما سليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يرامي قدر والانا إقرام بزرگان محترم طرف اور میرے پیانے دوستو اللہ کا بہت بڑا حسنان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنی محبت میں دین کی نسبت پر ایمان کی نسبت پر قرآن قریب کی عظمت کی بنیاد پر ہم سب کو اپنے گھر میں جمع فرمائے دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے تو قبول فرمائے اور میرے پیارے دوستو بڑی مبارک رات ہیں اللہ کا کلام مکمل ہوا شبِ قدر طاقت راتوں میں سے ایک رات سبتائیسی رات تو بہت ساری سیر و برکت ہمارے سامنے ہیں یہ سب ہمارے گھڑی میں اللہ سے دعا کر لو کہ اللہ کو نے جیسے ہمیں اپنے گھر میں جمع فرمائے اللہ کیلئے کوئی مشکل نہیں اللہ تعالی ہم سب کو جنت و فیردوس میں بھی جمع فرمائے میرے پیارے دوستو آپ لوگ کوئی ٹیکشن میں تو نہیں ہے کسی کو جلدی تو نہیں ہے ایسے ہمارے بجرات میں اس رات کو جاگنی رات کے رات کی نام سے مشہور ہے جاگنی راتی رات جاگنے کی رات عبادت کی رات نہیں جاگنے کی رات یہ ہمارے بجرات میں مشہور ہے آپ کے علاقے کے لئے خاص نہیں ہے پتہ نہیں آپ کے یہاں کیا کہتے ہیں جہلی رات کو کیا کہتے ہیں یہی کہتے ہیں شب تدہ ہے لیکن کوئی عبادت کرتا نہیں ہے تو جم کر بیٹھیں گے انشاءاللہ جتنی بھی باتیں ہوگی باتیں تو آپ لوگوں نے بہت سن لی بیان تو بہت سن لی تو جتنی بھی باتیں ہوگی عمل کے نیت سے سنیں گے انشاءاللہ ارے بولو عمل کروگے انشاءاللہ جم کر بیٹھوگے انشاءاللہ اور سوئنگے نہیں کوئی چاپ کر سنوگے کھانا بانا تو سب کھا کر آئے ماشاءاللہ کھانا تو سب نے کھا لیا ہوا کسی کو بھوکا کوئی تکا جاتا تو نہیں ہے اس لئے کہ ہم تو تو صحابی فلکل کرولی والوں نے بڑا تھوش تھوش تھی کلائے تو مجھے تو بھوک لگی نہیں اگر میں چاہو تو دو بنتے بھی آپ کے سامنے بول سکتا ہوں اب آپ کے اندر حلمت ہونی چاہیے تو جتنی بھی باتیں اللہ ہم سے کہلوانے ہیں اب عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ چاپ کر سنیں گے انشاءاللہ سوئنگے تو نہیں میرے دوستوں اس لئے کہ جو سویا وہ پھویا جو جارہا ہوئے پانی آپ نے بس سنی ہوگی شاید کہ کسی جنگل میں چار دوست جمع ہو گئے ہیں اب چار دوست جمع ہوئے اور بھوک سب کو لگی ہے لیکن کسی کے پاس کھانا نہیں لیکن کھانے کا انتظام ہو گیا اور کھانے کا انتظام صرف ایک آدمی کا ہوئی بھوک لگی تھی چاروں کو اور کھانے کا انتظام صرف ایک آدمی کو ہوا تو چاروں نے مشورہ کیا کون کھانا کھائے گا کھانا ہی ایک آدمی کا ہے بھوک تو چاروں کو لگی ہے تو چاروں نے سوچا کہ کھانا کھانا کھائے تو سب نے مشورہ کیا کہ جس کا خواب سب سے اچھا ہوگا وہ صبح میں یہ کھانا کھا لیکھا 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 لیکھ تو ایسا کب دیکھائے کہ میں پہلے آسمان پر گھوم رہا تھا تو دوسرا دوسرا بڑا چالا تھا کہا بھئی تو پہلے آسمان پر تھا میں تو تیسرے آسمان پر تھا میں تو تیسرے آسمان پر تھا اب تیسرا دوسرا وہ سوچنے لگا اگر میں نے پانچوا کارا تو چوتھا ساتھے پر جائے گا تو تیسرا ڈائریک ساتھے پر کہ بھئی تو پہلے آسمان پر تھا تو تیسرے آسمان پر تھا میں تو ساتھے آسمان پر تھا لیکن چوتھا یہ ہمارے مولانا جیسے سویا ہوا آرام سے سویا ہے اٹھنے کو تیاری ہے اپنے چہرے سے کمبل کو وہ پتاتا ہی نہیں ہے اب دوستوں نے کہا بھئی کہ اپنا خواب بیان کر تاکہ کھانے کا حصہ ہوئے ہے کہ کون کھانا کھائے گا چوتھا کہتا ہے اللہ ایسا آپ کسی کو نہ دکھا اللہ ایسا آپ کسی کو نہ دکھاوے ایسا دھراونا آپ کسی کو نہ دکھاوے کہتا ہے کہ تیرے ایسا نے کیا خواب دیکھا کہ بھئی مت پوچھو میں نے تو خواب نہیں دیکھا میں نے تو حقیقت دیکھی ہے کہ رات کو ایک شخصہ آیا اور مجھے کہا کہ یہ کھانا کھانے برنا تیری گردن اڑا دوں گا تو میں نے تو پورا کھانا کھا لیا اور وہ دوستوں تھے پھین پھین بھین ناراض ہو گئے کہ تیرے ہمیں پوچھا نہیں اور کھانا کھا لیا تو تینوں دوستوں نے کہا بھئی ہمیں پکار لے تو وہ دوست کا کہتا ہے جو کھانا کھا لیا تھا دوست کا کہتا ہے بھئی میں پکاروں تو کیسے پکاروں میری آواز جاتی تو دنیا تک پہنچتی کوئی پہلے آسمان کی شیر کر رہا ہے کوئی تیسرے آسمان کی شیر کر رہا ہے کوئی ساتھوے آسمان کی تو میرے دوستوں جس نہ جاگا اس نے پا لیا جو کھویا وہ جو سویا وہ کھو گئے جو سویا وہ کھو گئے تو جاک کر سنیں گے انشاءاللہ آج سے میرے پیارے گوشتوں اس مجلس میں قرآن کریم مکمل ہوا ہم ارادہ رکھیں انشاءاللہ کہ اپنے بچوں کو قرآن کریم پڑھائیں گے انشاءاللہ قرآن کریم سے دیلی محبت کریں گے انشاءاللہ جیسے ہم دنیاوی تعلیم کو اہمیت دیتے ہیں دنیاوی تعلیم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں اسی طریقے سے آج تمام کے تمام بیٹھنے والے اس بات کا ارادہ رکھو انشاءاللہ کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کریم پڑھائیں گے انشاءاللہ اور آج ایک مجلس میں اس مجلس میں اس بات کا ارادہ رکھو انشاءاللہ کہ ہم ایک بنیں گے انشاءاللہ میں بنیں گے انشاءاللہ آپس کی دشمنیوں کو ختم کر دیں گے انشاءاللہ آج جو میں آپ کو ایک بات پکلانے جا رہا ہوں بڑی ترجو سے سننے جیسی بات ہے ایک حدیث پاکہ آپ کو بتلاوں گا اللہ سے دعا کرواؤ اللہ ہم سب کو عمل کی catastrophic فرمائے اللہ ہم سب کی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہم 까 طریقہ داخل فرمائے میرے پیارے دوستو اماآیشا ہماری اماآیشا صدیقہ رضی اللہ علیہ وآلہی وآلہم کی بیوی ہے حضرت عبوبر شدیق رضی اللہ علیہ وآلہم کی بیٹی ہے حضرت عائشا صدیقہ رضی اللہ naturانا فرماتی کہ ایک رات کا واقعہ ایک رات کا واقعہ کہ وہ رات جو بڑی عجیب رات تھی حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میرے محبوب اور میں گر کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے محبوب مجھ سے باتیں کر رہے ہیں اور میں ہس رہی ہوں اور میں باتیں کرتی تو میرے محبوب ہستے تھے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ کئی دیر تک ہماری باتیں چلتی گئی میں باتیں کرتی میرے محبوب مذکراتے میرے محبوب باتیں کرتے میں مسکراتی لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اچانک میرے محبوب خاموش ہو گئے سننا میرے دوستو اچانک میرے محبوب خاموش ہو گئے اچانک میرے محبوب حضرت عائشہ فرماتی میں بڑی پریشان ہو گئی ہوں کہ ابھی تک تو میرے محبوب مجھ سے حسی والی باتیں کر رہے تھے ابھی تک تو میرے محبوب مسکرا رہے تھے ابھی تک تو میرے محبوب بڑی دلنگی کی باتیں کرتے تھے اچانک میرے نبی کو کیا ہو گیا کہ میرے کے بھی خاموش ہو گئے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اس کا اپنا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھا تو آپ کے آنکھوں سے آنکھوں کے قدرے گر رہے تھے گویا مودی کے دانے گر رہے گر رہے ایسے آنکھوں کے قدرے گر رہے تھے حضرت عائشہ نے اس کا میرے معبود وہ میرے سلطان آپ کو ہو کیا گیا آپ ابھی تک تو انہوں سے حضی والی باتیں کرتے تھے ابھی تک تو انہوں سے مسکرات والی باتیں کرتے تھے اچانک آپ کو رونا کیسے آ گیا اچانک آپ خاموش کیسے ہو گئے اللہ کے رسول نے فرمائے عائشہ اللہ کے رسول نے فرمائے عائشہ تجھے نہیں معلوم ابھی جبریل میرے ہمپاس آئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ تھی ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہ تھا کہ اللہ کے رسول ہماری امہ حضرت عائشہ صدیقہ رتی اللہ علیہ وسلم پر قرآن گازیل ہو جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شاندی حضرت عائشہ فرماتے میرے معروف آپ کو رول ہے کس بات لیا اللہ کے رسول فرماتے میری عائشہ تجھے نہیں معلوم ابھی جبریل میرے پاس آئے اور جبریل نے مجھے عجیب بات سنائی جبریل نے مجھے عجیب بات سنائی کہ قیامت کا میدان قائم ہوگا ارے بولو قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی قیامت کا میدان قائم ہوگا قرآن کریم میں فرمایا قیامت کا میدان وہ میدان ہوگا عجیب دنیا میں کوئی کسی کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے تو قیامت کا میدان تو وہ میدان ہوگا کہ اس طرح باپ بیٹے کے کامانے کو تیار نہیں بیٹا باپ کے کامانے کو تیار نہیں ماں بیٹی کے کامانے کو تیار نہیں بیٹی ماں کے کامانے کو تیار نہیں دوست دوست لگے کامانے کو تیار نہیں اس لگت کا منظر حضرت عائشہ فرماتی ہے میرے محبوب رونا کس وجہ سے آیا اللہ کے رسول فرماتی ہے میری عائشہ ابھی جبریل میرے پاس آئے اور جبریل نے کہا کہ میرے محبوب قیامت کے میدان میں تین منزلیں ہوگی کتنی منزلیں تین منزلیں ہوگی تین منزلیں ہوگی اور ایسی منزل ہوگی وہ کسی کو یاد میری کری وہ تین منزلیں ایسی ہوگی کہ کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا حضرت عائشہ فرماتی ہے میرے محبوب وہ تین منزلیں مجھے بھی تو پتلا دیجئے وہ تین منزلیں کونسی ہیں اللہ کے رسول میں فرمائے میری عائشہ یہی تو میں تجھے بتا رہا ہوں کہ قیامت کے میدان میں کتنی منزلیں ہوگی سب سے پہلی منزل اللہ کے ہاتھ میں ترازو ہوگا سب سے پہلی منزل اللہ کے ہاتھ میں آج کا بیان نہیں ہے سب سے پہلی منزل اللہ کے ہاتھ میں ترازو ہوگا اللہ کے ہاتھ میں ترازو ہوگا رہے میرے خوش تو کسی اور کے ہاتھ میں ہوتا تو ناانصافی ہو سکتی اللہ تبھی ناانصافی کرے گا اللہ تو اپنے بندوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرے گا قرآن کریم نے فرمایا اللہ تبھی ناانصافی کرے گا اللہ کے ہاتھ میں ترازو ہوگا یہ پہلی منزل ہے عادی میرے دوستو پا سننا حضرت عائشہ فرما دی میرے ماں وہ آپ نے پہلی منزل تو مجھے بتا دی کہ قیامت کے میدان میں اللہ کے ہاتھ میں ترازو ہوگا اب دوسری منزل بتا دو اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے عائشہ دوسری منزل نام آمان اولایا جائے جا نام آمان قرآن کریم نے فرمایا وَإِذَرْ سُحُفُ لُو شِرَو شِرَتْ نام آمان اولایا جائے گا فَأَمَّانَ الْحُوتِيَا كِتَابَهُ بِأَمِينِهِ مَيَقُونُهَا اُنُ قُرَعُوا كِتَابِهَا جن لوگوں کا نام آمان سیدھے ہاتھ میں مل گیا جن لوگوں کا نام آمان سیدھے ہاتھ میں مل گیا تو اس بات کی ذریلے کہ یہ بندہ کامیاب ہے اور قیامت کے میدان میں کہتا گھرے گا لوگوں دیکھو میں تو کامیاب ہو گیا میں تو پاس ہو گیا اللہ نے میرے لیے جنگت کو عجیب کر دیا اور جن لوگوں کا نام آمان فرمایا وَإِذَرْ سُحُفُ لَا اَمَّا مَنُوْتِيَا كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُونُهُ لَيْتَنِيِنَا مُوتَ كِتَابِهَا اللہ نہ کرے جن لوگوں کا نام آمان اُلٹے ہاتھ میں مل گیا قیامت کے میدان میں پشکائے گا کہ کاش مجھے میرا نام آمان نہ ملتا تو اچھا تھا وَلَمْ اَدْرِیمَا حِسَابِيَا کاش کہ میرا حساب نہ ہوتا تو اچھا تھا یا نہیں تناہ کانت القوضی کاش مجھے ایک مردبہ پھر موت آجا دی مَا اَوْنَا اَنی مَالِيَا دنیا میں تو میری مال کی وجہ سے بڑی صد تھی لوگ مجھے مال کی وجہ سے جھت جھت کر سلام کرتے تھے لیکن آج قیامت کے میدان نے میرا مال کام نہ ہیا حلقانی سنسونیا دنیا میں تو میری بڑی باشا تھی میری ماں تحتی میں کئی ملازم کام کرتے تھے لیکن آج باشا کام نہ ہی دوسری منزل کونسی نام آئی عمل اُڑایا جائے گا سیدھے ہاتھ میں ملا جنتی اُڑھے ہاتھ میں ملا جہنمی یہ بات کو ہم سنتے آئے گا لیکن آج مجھے اس راہ سے بڑی عجیب بات بتانی ہے اللہ سے دعا کرو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیف فرمائے ہمارے آقا تاشدار مدینہ محمد ابن صوفا صلی اللہ علیہ وسلم پہلی منزل تو یہ ہے کہ قیامت کے میدان میں اللہ کے ہاتھ میں درازو ہوگا دوسری منزل نام آئی عمل اُڑایا جائے گا سیدھے ہاتھ میں ملا جنتی اُڑھے ہاتھ میں ملا جہنمی اور ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ کچھ بزبخت ایسے ہوں گے کچھ بزبخت ایسے ہوں گے گھرے ہوگے کہ ان کا نام آئی عمل سیدھے ہاتھ میں نہیں ملے گا ان کا نام آئی عمل اُڑھے ہاتھ میں نہیں ملے گا بلکہ پیٹ کے پیچھے سے ان کو نام آئی عمل دیا جائے گا پیٹ کے پیچھے سے نام آئی عمل دیا جائے گا ارے میرے دوست تو آج ہمیں سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ پیٹ کے پیچھے سے نام آئی عمل کیسے ملے گا ہمیں سمجھ میں نہیں آیا ایک صحابی جن کا نام حضرت عبداللہ کیا رہا میں بولوں نے حضرت حضرت عبدالعی عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے رسول تیر کے پیچھے نام عمل کیسے ملے گا یہ سمجھ میں نہیں آتا سیدھے ہاتھ میں مل گیا یہ تو سمجھ میں آ گیا اٹھے ہاتھ میں ملا یہ تو سمجھ میں آیا لیکن تیر کے پیچھے نام عمل تیر کے پیچھے نام عمل کیسے ملے گا یہ سمجھ میں نہیں آتا میرے پیارے دوستو ہمارے آقا تاشرہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی ارے بلو اللہ کے رسول کی بات کبھی غلط ہو سکتی ہے آپ سے برگر دوریہ میں کوئی سچا انسان نہیں ہے آپ کی زبان وہ زبان ہے قرآن کریم کہتا ہے اللہ فرماتے میرے محبوب کبھی اپنی مردی سے بات نہیں کرتے ہیں میرے محبوب جو بھی گولتے ہیں زبان میرے محبوب کی ہوتی ہے کلام تو خدرق العالمین کا ہوتا ہے تو میرے بیارے دوست اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ کچھ بچ بختیں ایسے ہوں گے جن کا نامع عمل سیدھے ہاتھ میں نہیں الٹے ہاتھ میں نہیں بلکہ پیٹ کے پیچھے سے دیا جائے گا عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں اللہ کے رسول یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کہ پیٹ کے پیچھے سے نامع عمل کیسے دیا جائے گا ہمارے آقا نے فرمایا سنو ہمارے آقا نے فرمایا کہ پیٹ کے پیسے سے لامہ عمل دیا جائے گا لوہے کو جہنم میں گرمائے جائے جائے وہ لوہا جس کو تین ہندار سال تک گرمائے گیا ہو گا اور فرشتے سینے پر ماریں گے اور سراب کریں گے پھر ماریں گے سراب کریں گے پھر ماریں گے سراب کریں گے آج میرے دوستوں ذرا سینے کی بارہ میں برداشت نہیں ہو جاتی ہے جب لوگوں کو چھوٹا سا آٹیا کہیا ان کو پوچھ لو کہ کیا کیفیت بنتی ہے کہ اس وقت پھرشتہ آئے گا اور لوہے کو گرم کیا ہوا لوہا سینے پر مارے گا پھر نکالے گا اور سراب کرے گا اور ایک دوسرا پھرشتہ آئے گا اور وہ پلٹے ہاتھ کو اس طریقے سے سینے میں ڈالے گا ہڈیاں کو توڑے گا اور پیٹ کے پیسے سے ہاتھ کو کھیچے گا اور نامہ عمل اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے ارے میرے پیارے دوستوں اب دلہ اپنے عمر کھڑے ہو گئے ابھی تک تو بیٹھے ہوئے تھے کھڑے ہو گئے گبرا گئے اللہ کے رسول تین کے بھی اسے نامہ عمل دیا جائے گا اللہ کے رسول یہ عذاب کون برداشت کرے گا یہ عذاب کون برداشت کرے گا اج دنیا میں زراسی سینے میں تھوڑا سا درد ہوتا ہے ہم پریشان ہو جاتے ہیں تو اللہ کے رسول یہ تین ہزار سال تک جو روحے کو جہنم میں درمائی گیا ہوگا جو روحے کو جہنم میں تپایا گیا ہوگا اور یہ سینے پر بڑا جائے گا اللہ کے رسول یہ کیسے برداش ہوگا اللہ کے رسول نے فرمایا عبداللہ یہ تو پوچھ کے یہ عدد کن لوگوں کو دیا جائے گا کیا فرمایا یہ تو پوچھ کے یہ عدد کن لوگوں کو دیا جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میرے محبوب بتنا دیجئے کہ یہ عدد کن لوگوں کو ملے گا یہ عدد کن لوگوں کو دیا جائے گا تاجدار مدینہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے دو قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن کو یہ اللہ دیا جائے گا کتنے قسم کے میری امت کے دو قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن کو یہ عذاب دیا جائے گا بھئی چھوڑے مل مل کر بیٹھو آنے والوں کو جگہ دے دو اور آنے والے آتے جائیں گے جانے والے جاتے جائیں گے اس لئے آپ لو توجہ سے سنو پیچھے دیکھنے کی سنوات نہیں ہے جن کے آنے والوں کو آنے دے ہمارے حقہ نے فرمایا اکیلا دو قسم کے لوگوں کو میری امت کے دو قسم کے لوگوں کو یہ عذاب بیا جائے گا دو قسم کے لوگ حضرت عبداللہ ایم کے عمر فرماتے ہیں میرے محبوب بدلا دیجئے وہ دو قسم کے لوگ مہم سے ہیں جن کو یہ عذاب دیا جائے گا کہ پیٹھ کے پیچھے سے ان کا نامہ اقال ان کو ان کے ہاتھ میں اُلتے ہاتھ میں دیا جائے گا ہمارے آنگا تاشدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتایا ایک تو ہو لوگ جو کسی کے دین کے کام میں روڑا جانتے ہوں گے خود تو دین کا کام کرتے نہیں ہیں خود تو نمازیں پڑھتے نہیں ہیں خود تو قرآن پڑھتے نہیں ہیں لیکن نماز پڑھنے والے کے راستے میں روڑا ڈالے گا قرآن پڑھنے والے کے راستے میں روڑا ڈالے گا قرآن پڑھانے والے کے راستے میں روڑا ڈالے گا اللہ کے رسول سرما تو اس کو یہ عذاب اس کو نامہ اعمال پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا میرے دوستو اگر ہم دین کا کام نہیں کر سکتے ہیں نہ کرو لیکن کسی کو روپو مت ورنہ یہ عذاب کون پرداشت کرنے ارے بولو کسی میں ہمت نہیں عذاب پرداشت کرنے نہیں ہے میرے دوستو آج ہم اپنی زندگی کو دیکھیں خود تو عمل سے کھالی ہے خود کی زندگی میں عمل نہیں ہے اور جو پھنٹا فٹا عمل کرتا ہے اس پر تالہ کشک شروع کر دی اس پر انسام لگانے شروع کر دیئے ارے میرے پیارے دوستو اگر کسی عام انسان کے ساتھ جلس سنو کروگے اس کی صدا تو الگ ہے اور ہمارے آقا کا شرع مدینہ آج میرے دوستو حسد کی آگ اتنی انسان میں بڑھت گئی ہے آج انسان ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی جان کا دشنگ بن چکا ہے اس وجہ سے میرے پیارے دوستو اگر کسی نے دین کا کام کیا ہے اگر کسی نے عظام دینے کا کام کیا ہے اگر کسی نے قرآن قرآن کا کام کیا ہے اگر تم قرآن نہیں پڑھ سکتے ہو تم قرآن نہیں پڑھ سکتے ہو اگر اس کے راستے میں روڑے ڈالے ہمارے آقا فرماتے قیامت کے میدان میں کہاں نامہ عمل دیا جائے گا وہ لوگوں نے زور سے بیٹ کے پیشے نامہ عمل دیا جائے گا میں بات ہی بیان کر رہا تھا کہ آن مسلمان کے ساتھ غلط سلوک کرو گے اس کی سزا تو اللہ دی اور اگر اچھا سلوک کرو اچھا سلوک بھی نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرفایا کہ جس نے کسی عام مسلمان کے بارے میں چاہے وہ چہرے سے ڈالی رکھتا ہو نہ رکھتا ہو چاہے وہ نامہ سے پڑھتا ہو نہ پڑھتا ہو چاہے وہ روح سے رکھتا ہو نہ رکھتا ہو چاہے وہ زکاہ دیتا ہو نہ دیتا ہو ہمارے آگاہ فرماتے ہیں کہ جو کسی عام مسلمان کے بارے میں اچھا گمان رکھے اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں اس کو دنیا میں جنت کی بشادت دیتا اللہ اکبر قبیر کتنا آسان ہے جنت کا معنی لیکن آج میرے پیارے دوستوں ہمارے اندر حسد کی آگ ایسی بڑھتی ہوئی ہے جلن کی آگ ایسی بڑھتی ہوئی ہے اور ایک بات یہ بھی سوری ہو میں نے کہا نے دین کے کام میں روڑا نہ ڈالو برداشت نہیں کر سکتے اور علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی نے علماء کے ساتھ غلط صلو کیا اس کی صلاح تو بیان نہیں کی گئی لیکن سنو میرے پیارے دوستوں اگر کسی نے کسی علم کسی قرآن پڑھانے والے کسی قرآن پڑھنے والے کسی دعلم علماء یعنی جو قرآن پڑھنے کے لئے مدرس ہی رہا تھا وہ شخصہ جس کے سینے میں اللہ نے قرآن کریم کو رکھا ہے جس کے سینے میں اللہ نے نبی کریم کی حدیثوں کو رکھا ہے ہماری علماء لکھتے ہیں جس نے کسی علم کے ساتھ غلط صلو کی نہیں صرف حقارت کی نظر سے دیکھا صرف زندگی نظر سے دیکھا صرف صرف گری ہوئی نظر سے دیکھا اس کو اللہ ساتھ نسلو تک ساتھ نسلو تک اللہ قرآن کی دولت سے محروم کر دے گا اللہ اس کی ساتھ نسلو تک قرآن کی دولت سے محروم کر دے گا اور علماء لکھتے ہیں کہ ساتھ نسلو تک اللہ اس کو علم کی دولت سے محروم کر دے گا اگر علم ملا تو عمل کی دولت سے محروم تو اس سے بڑی میرے دوستو مجھو میں کیا ہوگی اس لئے ہم دین کا کام نہیں کر سکتے ہیں نہ کرو لیکن کوئی کرتا ہے اس کے راستے میں روڑے نہ لالو ورنہ قیامت کے محروم کر دے گا وہ لوہا سینے میں مالا جس کو تین ہزار سال تک جہنم میں گرمائے گیا ہوگا جس کو تین ہزار سال تک جہنم میں تبایا گیا ہو اگر وہ لوہا ہمارے سینے میں لگے گا ہم کیسے برداشتے ہیں اس لئے میرے پیارے دوستو اور قرآن کریم کو اٹھاؤ قرآن کریم کو اٹھاؤ قرآن کریم میں ساری گناہوں کی صدام موجود ہے گناہ کا تذکرہ چوری کرو قرآن کے تاہے ہاتھ کٹ لو زینہ کرو قرآن کے تاہے اگر شادی شدہ ہے تو اس کو زمین میں مان دو جیسا کہ پتھر سے مان دو اگر بغیر شاری والا ہے تو اس کو سوڑے سوڑے مارو لیکن قرآن کریم سے پوچھو کہ اگر کوئی علماء کے ساتھ بس صلوق ہی کرے کوئی علماء کے ساتھ غلط صلوق کرے کوئی علماء کے راستے میں روڑے ڈالے کوئی علماء کے راستہ روکے اس کی صدا کیا ہے قرآن سے پوچھو قرآن سائلنٹ ہے قرآن نے بیان نہیں کیا اللہ کے رسول سے بڑھ کر کوئی محمد کرنے والا تھا ارے بولو نہ کوئی محمد کرنے والا تھا آپ بڑے محمد کرنے والے تھے اپنی عمر سے بڑی محمد تھی اب آقائے دو جہاں سے پوچھیں چونکہ قرآن میں یہ صلاح نہیں ملتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ جس میں قرآن پڑھانے والے کے ساتھ قرآن پڑھانے والے کے ساتھ ازان دینے والے کے ساتھ نماز پڑھانے والے کے ساتھ مدر سے میں پڑھانے والے طالب علمہ کے ساتھ غلط صلو کیا حقارتی نظروں سے دیکھا ہمارے حقا فرماتے ہیں کل قیامت میں میں اور میرا پروردگار اس کے ساتھ جان کرنے کے لئے تیار ہو جائے گئے میرے پیارے دوستو اسی لئے میں کہہ رہا ہوں اگر ہم سے دین کا کام نہیں ہو سکتا ہمیں محنت کرنی چاہئے کہو دین کا کام کریں گے نشان تعالی کے لئے فرمائے اللہ فرماتے ہیں ایمان والو اگر تم میرے دین کی مدد کر ہوگے اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے لیکن اللہ نے فرما ایمان والو اگر تم نے میرے دین کی مدد کی اللہ فرماتے ہیں میں تمہاری مدد کروں گا اور تمہارے قدم دشمنوں کے مقابلے میں جمع دوں گا تم پر کوئی دشمن حابی نہیں ہو سکتا ہے اس لئے قرآن کریم کے دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَحِنُو میرے بندوں تم سُشتی نہ کرو وَلَا تَحْزَنُو میرے بندوں تم غم نہ کرو وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوُن تم ہی غاہِن ہو تم ہی جیتے ہوئے ہو تم ہی سر بلند ہو تم ہی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو اِنْ کُنْ تُمْ مُؤْمِنِين اگر تم سچے مؤمین رہے یعنی اگر اللہ کے حکام پر قدم رہے تو اللہ رب العالمین تمہیں لالی پر سر بلند فرمائیں گے انشاءاللہ قیامت کے میرے دنیا کی کتنی منزل ہے بلو کتنی منزل ہے دیم منزل ہے سب سے پہلی منزل تراز اللہ کے ہاتھ میں ہوگا دوسری منزل نامائی عمال اُڑایا جائے گا سر کے ہاتھ میں نامائی عمال ملا جہنمتی اُڑھنے ہاتھ میں ملا جہنمی پیٹھ کے پیشے ملا ادنا درجہ کا جہنمی اب دنوں نے اگر پوچھ رہے تھے کہ دوسرا دو قسم کے لوگ ہیں جن کو نامائی عمال پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا ایک تو وہ لوگ جو دین کے کام میں روڑا رہے والے ہوں گے خود تو دین کا کام کرتے نہیں ہوں گے لیکن جو کرنے والا ہے اس کے راستے کو روکنے والے ہوں گے دوسرے کو دوسرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرا ہوں گا جس نے نمازوں کی پابندی کی ہوگی دوسرا ہوں گا جس میں روزوں کی پابندی کی ہوگی دوسرا ہوں گا جس نے سکات بھی لکھانی ہوگی جس نے حج بھی کیا ہوگا جس نے عورا بھی کیا ہوگا جس نے نوافل بھی پڑھی ہوگی جس نے تحجد بھی پڑھی ہوگی وہ قیامت کے میدان میں اس تو اس کا نامائی عمال پیٹ کے پیچھے دیا جائے گا آپ سوچتے ہوں کہ نماز پڑھنے والے کو آپ سوچتے ہوں کہ روزہ رکھنے والے کو پیٹ کے پیچھے ہاں روزہ رکھنے والے کو پیٹ کے پیچھے دیا جائے گا نامائی عمال نماز پڑھنے والے کو پیٹ کے پیچھے نامائی عمال دیا جائے گا حج کرنے والے کو پیٹ کے پیچھے نامائی عمال دیا جائے گا وہ کون سا نماز پڑھنے والا وہ کون سا حج کرنے والا وہ کون سا روزہ رکھنے والا وہ کون سا راتوں کو جاگنے والا جس نے کسی کو دنیا میں مارا ہوگا دنیا میں بغیر وجہ کی کسی کو مارا ہوگا دنیا میں کسی کو تقلیق پہنچائی ہوگی دنیا میں کسی کا مال غڑب کیا ہوگا دنیا میں کسی پر اعزام لگایا ہوگا دنیا میں کسی سے بے وجہ دشمنی رکھی ہوگی ہمارے آقا فرما تو اس کو بھی پیٹ کے پیچھے نام عمل دیا جائے تھے آج میرے دوستو کسی کو مت سوچو کہ ہم نے کسی کو گالی دی ارے ہم نے کسی اوپ کو گالی دی ہوتی تو نامہ اعمال پیل کے کچھے مجھ گا ہم نے تو اپنے سگی باپ کو گالی دی ہم نے تو اپنی سگی ماں کو گالی دی ارے میرے دوستو ماباب کو گالی دیتے ہیں ان کا تو اللہ جانے کیا حل بنے گا اس لئے میرے کہہ دوستو ماباب کی قدر جانو اگر ماباب دنیا میں ہے سب سے بڑی نعمت ہے ماباب اور میرے دوستوں دنیا میں تمام نعمتیں اگر خوت ہو جائے تو مین سکتی ہے لیکن معبات ایسی نعمتیں نہیں ملی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث اپنا قدر فضرباد آپ لوگوں کو سنائی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین جبریل آمین آئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل نے کہ ہلاپ ہو جائے وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے والدین اسے کے سامنے زندہ ہو اور وہ والدین کی حدمت کر کے اپنے اوپر جنت کو لازم نہ کرتے گئے تو میرے پیارے دوستوں ہم کسی کو گالی دیتے ہم کسی کے ساتھ برا شروع کرتے تو نامہ آمان پیٹ کے پیچھے دیا جاتا ہے لیکن اگر کسی نے اپنے والدین کے ساتھ برا شروع کیا کسی نے اپنے والدین کو پریشان کیا کسی نے اپنے والدین کو ستایا سوچو اس کا کیا ہوگا ارے میرے دوستوں ہم نے اپنے ماباک کے ساتھ غلط شروع کیا ہے اور یہ ہو رات ہے جس رات میں اللہ رب العالمین تمام کو معاف کر دیتا ہے لیکن وہ شخص جو اپنے والدین کا نفرمان ہو والدین کی اطاق نہ کرنے والا ہو اللہ اس کو معاف نہیں کرتے تو میرے پیارے دوستوں اگر ہم نے اپنے ماباک کو ناراض کیا ہے کہو معافی مابی میں نشاء نشاء نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صل اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیان کرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ کوہ تور پر گئے اور اللہ سے کہا میں اپنا جنت کا ساتھی دیکھنا چاہتا ہوں جنت میں میرا دوست کون ہے جنت میں میرا رفیق کون ہے اللہ نے فرمایا موسیٰ تم فلا گاؤں میں چلے جاؤ اس کی گوشت کی دکان ہے اور اس کے باہ جا کر دیکھ لو وہ تمہارا جنت جا ساتھی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس گاؤں میں گئے اس گاؤں میں دیکھا کہ اس کی گوشت کی دکان ہے اور آپ کو اپنے گوشت کی دکان کو بند کر گوشت لے کر گر پر جا رہا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا نباس اتار لیا اور موسیٰ پھر بند کر گئے اور اس شخص سے کہا کہ میں تیرے ساتھ ایک رات رہنا چاہتا ہوں تیرا مہمان کرنا چاہتا ہوں وہ شخص کہتا ہے کہ آپ کوئی بات نہیں آپ میرے مہمان بھائی سکتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اس نے گوشت پکایا گوشت پکانے کے بعد اس نے گوشت کو گوشت کو یعنی چھوٹا چھوٹا کرتے جیسے کیمہ بنائے اس کی والدہ بہت بڑیا تھی کھانے کے لیے دانت نہیں تھے تو اس نے گوشت کا کیمہ بنایا اور اپنی والدہ کو کھلاتا جا رہا ہے اپنی والدہ کو موں میں لک میں ڈالتا جا رہا ہے اور اس کی والدہ ہوتوں سے کوئی حرکت کر رہی ہے اس کی والدہ ہوتوں سے کوئی حرکت کر رہی ہے اب حضرت موسیٰ فرماتے مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا وہ کھلاتا رہا ہے نوجوان اپنی ماں کے موں میں لگمیں ڈال رہا ہے اور اس کی ماں اوتوں سے حرکت کر رہی ہے حضرت موسیٰ فرماتے ہیں میں نے اس کی والدہ سے قریب وقت اچھا کہ جنڈ ہوت کس بات کے ہلائے مجھے یہ سمج کے لئے آیا تو وہ ماں کہتی ہے کہ میں اپنے بچے کو ایک ہی دعا دیتی ہوں کہ اللہ تجھے جنڈ کے موسیٰ کا ساتھی بنائے اللہ تجھے جنڈ کے موسیٰ کا رفیق بنائے اللہ تجھے جنڈ کے موسیٰ کا دوست بنائے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سینے سے لگا لیا اور کہا کہ تری ماں کی دعا تعلیت قبول کر لیا تو میرا جنڈ کا ساتھی ہے میں حضرت موسیٰ ہوں اور ہمارے آقاں نے یہ بات بیان فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ جو موسیٰ علیہ السلام کا امتی اپنی ماں کی خدمت کر لے وہ موسیٰ علیہ السلام کا جنڈ کا ساتھی ہے اگر میرا امتی اپنے ماں باپ کی خدمت کر لے وہ میرا جنڈ کا ساتھی ہے تو میرے پیانے دوستو پہلی منزل بولو پہلی منزل تراز اللہ کے ہاتھ میں ہوگا دوسری منزل نامہ اعمال اڑھایا جائے گا سیدھے ہاتھ میں ملا جنڈ اڑھے ہاتھ میں ملا جہان نمی اور پیٹ کے پیچھے ملا تو ادنا درجہ کا جہان نمی اب پیٹ کے پیچھے نامہ اعمال کن لوگوں کو دیا جائے گا فرمایا کہ یہ امت کے دو قسم کے لوگ ایک تو دین کے کام میں روڑا ڈالنے والے خود تو دعور کا کام کرتے نہیں خود تو امرہ بھی معروف کرتے نہیں اور جو کرتا ہے اس کے کام میں روڑا ڈالتے ہیں اس کے کام میں روڑا ڈالتے ہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کو بھی نامہ اعمال پیٹ کے پیچھے دیا جائے گا اور ایک وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں کسی کا حق مانا ہوگا کسی کی زمین دبائی ہوگی کسی کا مال ہڑک کیا ہوگا کسی کو گالی دی ہوگی کسی کو پریشان کیا ہوگا کسی کو ستایا ہوگا کسی پر اعظام لگائے ہوگے ان کو بھی نامہ اعمال پیٹ کے پیچھے دیا جائے گا آج میرے دوستو ماباک کی قدر کریں گے انشاءاللہ بولو میرے دوستو کسی کو گالی دیتے ہیں نامہ اعمال پیٹ کے پیچھے مچتا ہے اگر ماباک کو گالی دی تو کیا سلوک ہوگا ارے بولو نا ماباک کو گالی دی تو کیا سلوک ہوگا ارے میرے دوستوں ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے حضرت عبداللہ ایب مبارک رحمت اللہ علی بہت بڑے محدیس گھد رہے ہیں اپنے زمانے کے بڑے محدیسے ان کے درس میں ان کے سبق میں ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا عبداللہ ایب مبارک رحمت اللہ علی اپنی بڑیاں والدہ کو لے گئے ایک حج کے لیے لے گئے ہیں اور حج میں سارے الکان سے فارغ ہونے کے بعد قابط اللہ کو پکڑ کر دعا کر رہے ہیں اللہ العالمین میں نے اپنی ماں کا حد ادا کر دیا اللہ کی طرف سے غیب سے آواز آئی عبداللہ ابھی تو تم نے دودھ کا پہلا قدرہ پیا تھا اس کا بھی حساب باقی ہے ارے میرے دوستوں آج سے مرادہ کرو انشاءاللہ کہ ہم جس کے ساتھ دلسل کر چکے ہیں جس کے ساتھ ہم نے تعلقات کو توڑے ہیں ہم آپس میں محبت والی زندگی بڑھائیں گے انشاءاللہ پیارے دوستوں آپس کے تعلقات اور آپس کی دشمنیوں کو ختم کر دیتی ہے آمالِ صالحہ کی کوفیق اس سے چھن لی جاتی ہے جو حسد کرنے والا ہے جو کسی مسلمان کے بارے میں عداوت رکھنے والا ہے جو کسی مسلمان کے بارے میں دشمنی رکھنے والا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مدوہ صحابہ اکرام سے پوچھا میرے صحابہ اکرام مفلیس آدمی کون کیا پوچھا میرے صحابہ مفلیس آدمی کون گریب آدمی کون صحابہ اکرام نے فرمایا اللہ کے رسول گریب آدمی وہ ہے جس کے پاس مل نہ ہو گریب آدمی ہو ہے جس کے پاس روپیہ نہ ہو ہمارے آقا نے فرمایا گریب آدمی وہ نہیں ہے جس کے پاس روپیہ نہ ہو گریب آدمی وہ ہے جو قیامت کے میدان میں آئے گا اس کے نامہ عمال میں نماز سے بھی ہوگی اس کے نام آمان میں روزے بھی ہو گے اس کے نام آمان میں نوافل بھی ہوگی اس کے نام آمان میں بہت ساری عبادتیں ہوگی لیکن کہا کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے کیسے کیسے نماز میں بڑی اچھی پڑھتا تھا لیکن بندوں کی افرقوب کا خیال نہیں رکھتا تھا کسی کو گانی دی دی کسی کا اممال ہڑپ کیا تھا کسی کو پریشان کیا تھا کسی کو ستایا تھا کسی پر انزام لگایا تھا تو وہ ساری نے کیا جو دنیا میں کما کر لیا تھا اُس شخصہ تو دی جائے گی جس کا حب دبایا تھا اُس شخصہ تو دی جائے گی جس کو پریشان کیا تھا اب میرے دوست بڑا نیک تو بڑا تھا بڑی اچھی نمازیں پڑھنے والا تھا لیکن دکان پر بیٹھ کر جوپ دونے والا تھا جوپ دون کر مال کمانے والا تھا دھوکہ دینے والا تھا اب نیکیاں لینے والے تو قیامت کے مجام میں بہت سے لوگا جائے گی اور اس کے پاس نیکیاں ختم ہو گئیں بزرہ لیا جائے کچھ شخص کے گناہ جس کو گانی دی تھی اس کے سر پر ڈال دیا جائے تھے کما کہے تھے بہت کچھ لیکن رہا کچھ نہیں تو میرے دیارے دوستوں آج ہاں اپنے دلوں کو پاک اور صاف کریں گے نشاء اللہ قیامت کے میدان میں کوئی نامہ عمل پیٹ کے پیسے برداشت کر سکتا ہے ارے بلونا دنیا کی آگ برداشت ہوتی ہے ہی ہے تو قیامت کے میدان میں وہ لوہے کو گرم کیا ہوا لوہا تین ہزار ساتھ کے گرم کیا ہوا لوہا اس کو سینے میں مارا جائے گا اور سینے میں مار کر ہاڑ دالا جائے گا یہ بات کون سن رہی تھے کون سن رہی تھے آپ بل گئے شروع میں جو بیان سنی رہی تھے حضرت عیف شاہ صدی کا رضی اللہ تعالیٰ رہا سن رہی تھے پہلی منزل نامہ ترازو اللہ کے ہاتھ میں دوسری منزل نامہ عمال رہا جائے گا اب تیسری منزل سنو ہمارے لبی حضرت محمد مصطفہ صدقہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسری منزل تیسری منزل قیامت کے میدان میں ایک پول قائم کیا جائے گا پول قائم ہوگا اور وہ پول کے ساتھ تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک اور اس پول سے ہر ایک عدمی کو گزرنا ہوگا اگر جو عمال سالے والی زندگی گزار کر دنیا میں نیا ہے وہ تو بجلی کی طرح پار ہو جائے گا لیکن جس نے دنیا میں خونا کر کے زندگی گزاری ہے جس نے دنیا میں اللہ کی نافرمانی کر کے زندگی گزاری ہے جہنم ہوگی نیچے جہنم ہوگی حضرت عائشہ فرماتی اللہ کے رسول یہ تین منزل ہے پیامت کے میدان میں اللہ کے حاکر ترازو نامہ اعمال اڑایا جائے گا قول صراط قائم ہوگا حضرت عائشہ فرماتی اینا قولو یا رسول اللہ اللہ کے رسول میرا کیا ہوگا اللہ کے رسول بلونا اللہ کے رسول میرا کیا ہوگا ہم پوچھتے اللہ کے رسول ہمارا کیا ہوگا میرے دوستو حضرت عائشہ کا بخصی بخشائی ہے حضرت عائشہ ہوا عائشہ ہے جس کا نکاح اللہ رب العالمین آسمان پر کیا ہے حضرت عائشہ ہوا عائشہ ہے جو دلہن بنی ہے چھ سال کی عمر میں تو ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلگن بنی ہے حضرت عائشہ ہوا عائشہ ہے جو بیٹی ہے تو ابو عدد صدیق جن کا عمد میں سب سے اونچا مقام ہے حضرت عبو بکر کی بیٹی ہے حضرت عائشہ ہوا عائشہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد معبت تھی آپ نے جمعہ کے بیان میں سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری کے آخری دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے تھے آپ کو بھوک بڑی لکھی تھی اس لیے کہ آپ کا ایک مشن تھا امت رائے راستہ پر آ جائے امت خط پر آ جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے فرماتے ہیں عائشہ کچھ کھانے کو رکھا ہوتا دے دو حضرت عائشہ کبھی ربی دودھ پیش کرتی اللہ کے رسول ایک پیالے دو لڑھا ہوا ہے پہلے آپ موش فرما لیجئے پھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات کہتی حضرت عائشہ فرماتے عائشہ میں پہلے نہیں پیوں گا پہلے اپنے مبارک ہاتھوں سے تجھے پیلاؤں گا پہلے اپنے مبارک ہاتھوں سے تجھے پیلاؤں گا اور میرے پیارے دوستو کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عائشہ پیالے کو جہاں مو لگاتی تھی اللہ کے رسول اسی جگہ سے دور پیتے تھے عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ ایسا کیوں کرتے ہیں فرمایا مجھے بڑی محبت دیکھتے ہیں تو میرے پیارے دوستو اللہ کے رسول بھی محبت دیکھتے ہیں اگر ہم نے کسی کے ساتھ گالی دی ہے کسی کو پورا بھلا کہا ہے تو اس کا نامہ اعمال تو پیٹ کے پیچھے ہے اگر ہم نے اپنی بی بی کے ساتھ بھی کلت سنو کیا ہے اس سے بھی معافی مامیوں وہ بھی تو اللہ کی بردی ہے ارے میرے دوستو اس کا بھی تو ہم پر حق ہے اگر ہم نے اس کے ساتھ کلت سنو کیا ہے تو یہ نامہ اعمال پیٹ کے پیچھے کون برداشت کرے گا اس لئے پیارے دوستو آج سے علاہ رکھو انشاءاللہ کہ ہم محبت پر ہی زندگی گزاریں گے انشاءاللہ آپس کی دشمنیوں کو ختم کر دیں گے انشاءاللہ آپس میں ایک دشمن کی جان کے دشمن نہیں بنیں گے انشاءاللہ ایک دشمن کی عزت کے لگے باندھ جائیں گے انشاءاللہ میں کیا بات قیم کر رہا جائے حضرت عائشہ نے پوچھا حضار کے رسول میرا کیا ہوگا ہم پوچھنے حضار کے رسول ہمارا کیا ہوگا اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ فکر نہ کرنا فکر نہ کرنا میں پول سرات کے کنارے پر رہوں گا میں پول سرات کے کنارے پر رہوں گا تو پوچھ سکتا میرا کوئی گھنے گار امت ہی آتا ہوگا اور وہ جہنم میں گرنے والا ہوگا اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں اسے گرنے نہیں دوں گا بلکہ اپنی آگوش میں لے لوں گا اپنی گھون مبارک میں لے لوں گا اسے گرنے نہیں دوں گا ارے میرے دوستو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ امت ہی آئے گا اس کو جہنم میں گرنے نہیں دوں گا امت ہی آئے گا اس کو جہنم میں گرنے نہیں دوں گا تو میرے پیارے دوستو اگر امت ہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہمارے آقا فرماتے ہیں اسے پسیلہ سے گزرنا ہے لیکن جہنم میں گرنے والا ہوگا میں اسے جہنم میں گرنے نہیں دوں گا بلکہ اپنی آگوش میں لے لوں گا تو آج میرے دوستو امت بنو گے انشاءاللہ امت ہی کون امت ہی کون علماء لکھتے ہیں امت ہی وہ ہے جس کے اندر دو صفات ہو ایک تو اس کی صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت ہو ایک تو اس کی صیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت ہو تو میرے پیارے دوستو یہ مبارک راچ ہے آپ لوگ خبرے ہوں گے شاید مبارک راچ ہے اللہ سے معافی مانگیں گے انشاءاللہ بہت باتیں ہوئی بہت باتیں سن لی اب تو میرے پیارے دوستو اس رات میں ارادہ کرو انشاءاللہ کم عمل کریں گے انشاءاللہ اب تو عمل والی زندگی بنائیں گے انشاءاللہ جتنی زندگی قفلت میں گزری ہے اللہ سے معافی مانگیں گے مشاہ اللہ یہ وہ رات ہے جس رات سے ہم اللہ سے معافی مانگیں اللہ کو اپنا بنا لیں آج میرے دوستو ہم نے بھولا کر کر کیا اپنے پر جہنم کو واجب کر لیا ہے ہم اپنی ساری زندگی کو دیکھیں کہ رمضان مبارک کا مینہ ہم نے کیسے گزارا ہے میرا ہم میرے سامنے ہیں آپ کے سامنے ہیں آپ خود بور کر لیں کہ ہم نے رمضان کا مینہ کیسے گزارا ہے تو میرے دوستو اللہ رکھو جانمین جانتا ہے میرے بندے کے لئے گناہ کرنے کی عادت ہے اللہ نے بندے کی فطر پر رکھا ہے کہ وہ گناہ کرتا ہے لیکن اللہ بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے تو میرے پہلے دوستو اللہ سے معافی مانگو گے انشاء اللہ اور اللہ سے معافی مانگو گے انشاء اللہ اس رات میں جو بھی معافی مانگے گا اللہ معاف کر دے گا لیکن کچھ لوگ ایسے جن کی اس رات کو بھی مغفرت نہیں ہے تو وہ لوگ اللہ ہمیں ان میں شامل نہ کرے اگر ہے تو ہم توبہ کر لیں توبہ کریں گے انشاءاللہ اس میں ایک تو وہ جو شرک کرنے والے شرک کرنے والے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کھیرانے والے یعنی عقیدہ یہ رکھ ہے کہ کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے اور یہ بھی عقیدہ ہو کہ کرنے دھرنے والی ذات کسی اور کی بھی ہے جیسے کل میں نے فضل بات کی مدیس میں بتایا تھا کہ ایک بھائی نہیں بتایا انگو پھی میں شفا ہے شفا دھرنے والی ذات کس کی ہے یقین اس بات پر ہونا چاہیے یہ ہماری جو دعوت کی محنت مبارک محنت ہے اس میں یہی بات سکھنائی جاتی ہے کوئی اور چیز نہیں سکھنائی جاتی آنکھوں سے جو ہوتا ہوا نظر آتا ہے اس کو چھوڑو اسے دنیا داری اسواب ہے آپ کہہ رہیے کہ ہوتا ہے دنیا کی شکلوں سے لیکن دل میں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ کرنے دھرنے والی ذات اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں شریک نہ کرنا دوسرا اس راوی محفیت نہیں ہوتی یہ شراب پینے والی جو شراب کا عدی ہے جو نشے میں رہنے والا ہے تو میرے دوستوں میرے نوجوانوں اگر یہ عادت ہمارے اندر ہے تو ملہ سے توبہ کر لیں اے ملے دوستوں کہو اللہ سے توبہ کریں گے یہ عشاء اللہ یہ بہت بری عادت ہے مسلم اسلام نے شراب پینا جائز تھا لیکن جب شراب کی حرومت ناصل ہو گئی قرآن کریم میں اعلان ہو گیا کہ شراب حرام ہو گئی برست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اعلان کروایا اَلَا عَيْنَ الْقَمْرَ مَدْحُرِّمْ اوہ لوگو سنو شراب حرام ہو چکی ہے شراب حرام ہو چکی ہے اس وقت صحابہ اکرام میں تھے جس کے پاس مٹکہ تھا اس نے مٹکے کو توڑ دیا جس کے پاس بوٹل تھی اس نے بوٹل کو توڑ دیا میرے گوشت تو ہم محبت نکال دیں گے انشاءاللہ اللہ کے رسول کی محبت پیدا کر لو میں نے کل بھی یہ بات پتلائی تھی دنیا کے تمام لوگوں کی محبت دھوکہ دے سکتی ہے دوست کی محبت دھوکہ دے سکتی ہے اولاد کی محبت دھوکہ دے سکتی ہے مال کی محبت دھوکہ دے سکتی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کبھی بھی دھوکہ نہیں دے سکتی ہے تو اللہ کے حسد سے محبت پیدا کریں گے انشاءاللہ ایک تو شراب کو چھوڑنا ہے حسد پر تو میں نے باتیں بدلا دیں کہ حسد رکھنے والا ہے جو کسی مسلمان کے بارے میں جلن رکھنے والا ہے جو کسی مسلمان کے بارے میں دشمنی رکھنے والا ہے قیامت کے میدان میں نام آمال کہاں دیا جائے گا ارے بولو کہاں دیا جائے گا پیٹ کی پیچھے نام آمال دیا جائے گا ارے میرے دوستوں دنیا کی عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں اتنی زندگی ہماری گفت میں گزری ہے اللہ سے معافی ما ہوگے انشاءاللہ یہ قرآن کریم ہماری مزید میں مکمل ہوا اللہ سے دعا کرو اللہ سننے والے کو بھی قبول فرمائے سنانے والوں کو بھی قبول فرمائے اللہ اخلاص کی دولت سے ملہ مال فرمائے استقامت نصیب فرمائے اور میرے پیارے دوستوں یہ قرآن کریم بڑی برکت کا ذریعہ ہے قرآن کریم کے مطالب میں نے آپ لوگوں کو باتیں بدلا دی ہے کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کو قرآن کریم پڑھایا ہے اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دی ہے تو یہ بچے ہماری آنکھوں کے تھندت بنیں گے ہماری لاحق کا ذریعہ بنیں گے اور اگر یہی بچے اگر ہم نے دنیا بھی تعلیم میں لگا دیا کاروبار میں لگایا قرآن کریم کی دودت کو نہیں سکھنایا تو قرآن کریم نہ سکھانے کی بنیاد پر یہ اولاد ماباک کو گالیاں دینے والی بنے گی یہ اولاد ماباک کی نافرمان بنے گی اور میں نے اس کی دو شکلیں بتائی ہیں ایک شکل تو یہ ہے کہ بچوں کو قرآن کریم پڑھانے کے لیے بدر سے تو قائم کرو اگر ہم بڑی عمرانے ہو گئے ہیں ہمیں بھی قرآن کریم سکھنا چاہئے قرآن کریم اتنا تو سکھنا فرد ہے کہ ہم نماز صحیح طریقے سے پڑھ سکے نماز صحیح ادا کر سکے اتنا قرآن کریم تو ہمیں بھی سکھنا ضروری ہے اگر ہم نے اتنا قرآن نہیں سکھا نماز صحیح نہیں نماز صحیح نہیں یہاں نے عمال مرد ہو گئے تو میرے دوستوں قرآن کریم ہم سکھیں گے ہمارے سکھنے کی کیا شکل ہے اللہ کے راستے میں اپنے حب تک کو لگاؤں میرے قلب اس پر مفصل باتیں آپ لوگوں کو بدلائی ہیں یہ زندگی آردی زندگی ہے یہ زندگی پانی زندگی ہے یہ زندگی ختم ہونے والی زندگی ہے دنیا کے مال نے ہمیں ایسا اندھا کر رکھا ہے مال کی محبت میں ہمیں ایسے گافل ہو چکے ہیں کہ ہم اس بات کا خیال تک نہیں کرتے کہ ہمارے بچوں کا فیوچر کہاں ہو رہا ہے ہمارے بچوں کا فیوچر جتنا خراب ہوتا ہے مستقبل کو ہم خراب کرتے ہیں تو خود اپنے ہاتھوں سے بچوں کے مستقبل تو خراب کرتے ہیں تو میرے دوستوں قیامت کے میدان ملہ میں کیا جباتے ہوگئے شاہ عبدالعزیز ڈیلوی رحمت اللہ علیہ بڑے عمداء کے ولی ہے زبردست گزرود گزرے گئے انہوں نے اپنی کتاب کا تفسیر عزیزی میں بات لکھی ہے تمجھول سے سنو شاہ عبدالعزیز ڈیلوی و رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عمداء کے ولی گزرے گئے زبردست عزیزی میں ایک بڑے عجیب بات لکھی ہے شاہ صاحب اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ایک ماں باپ اپنی بیٹی کو اپنوں تا چھوڑ کر انتقال کر گئے پہلے ماں کا انتقال ہو گیا پھر باپ کا انتقال ہو گیا اب بیٹی کی کوئی پنپریش کرنے والا جارہا بیٹی کی کوئی تربیر کرنے والا نہ رہا بیٹی کا کوئی پرسان حال نہ رہا تو شاہ صاحب نے دکھا کہ وہ بیٹی تو اتنی آزاد ہو گئی کہ وہ نوجوان لڑکوں کے ساتھ گھونے لگی نوجوان لڑکوں کے ساتھ کے دن پر میں تیرنے لگی بے قبر ہو رہا ہے اس وجہ سے کہ اس کی بیٹی کی تربیت نہیں ہے اس کی بیٹی کو قرآن کریم نہیں سکھایا اور میں نے کہ یہ بات بتائی تھی جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن نہیں سکھایا جنہوں نے اپنے بچوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان سے واقف نہیں کیا یا قیامت کے میدان میں وہ والدین سفتہ عذاب میں مبتلا ہوں گے تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس کے باپ کو تو عذاب ہونے لگا اس نے کہ بیٹی نوجوانوں کے ساتھ غلط کاری میں مبتلا ہو گئی شاہ صاحب نے فرمایا کہ اس کا جو باپ مر گیا تھا وہ اپنے پرانے دوستہ کے خواب ناکر کہتا ہے کہ تم جاگر میری بیٹی کو سمجھاؤ تاکہ میری بیٹی قرآن پڑھنے لگے میری بیٹی مجھے پڑھ کر حصائل سباب کرے جانا اس لئے کہ وہ تو بڑی بدتمیز ہیں وہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخطات سے پیش نہیں آتی ہے وہ لوگوں کے ساتھ برا معاملہ کرتی ہے لیکن دوستہ دوستہ کی محبت تھی ہاں میری ذمہ داری ہے میں یہ پیغام اس بچی تک پہنچا دوں گا ارے میرے دوستہ وہ ضیاء ہے تلاش کرتے کرتے لکھا کہ سمندر کے قریب پہنچا اور سمندر میں وہ نڑکی نوجوانوں کے ساتھ نہ رہی تھی وہ نوجوانوں کے ساتھ نہ رہی تھی اور وہ دوستہ نے اس لڑکی کو سمجھایا کہ تیرا باپ عذاب میں مقتلع ہے تیرا باپ عذاب قبر میں مقتلع ہے تجھے چاہیے کہ تیو اللہ کے سامنے توبہ کر لے قرآن کریم پڑھ اور اپنے والدین کے لئے مغفرر کی دعا کر اب وہ لڑکی کو کیا معلوم کہ عصال سواب کیا ہوتا ہے وہ لڑکی کو کیا معلوم کہ عذاب قبر کیا ہوتا ہے اس نے کہ اس کی تو کوئی تربیت کرنے والا نہیں تھا اس کی تو کسی نے تربیت نہیں کی تو اس نے فانی کے چلوں کو یہ اٹھایا اور دوستہ کی طرف یہ اٹھایا پہلی مرتبہ پھے گا دوستہ تھوڑا پیسے اٹھا دوسری مرتبہ پھے گا دوستہ تھوڑا پیسے اٹھا اس طریقے سے میرے دوستہ وہ لڑکی پھیکتی گئی اور وہ دوستہ دو مائنس ہو پر گھر پر چلایا مائنس ہو گیا گھر پر چلایا اب دوستہ وہ دوست جو عذاب قبر میں مقتلع تھا خواب میں آتا ہے اور کہتا ہے اللہ نے مجھے معاف کر دیا اللہ نے بس سے عذاب قبر کو اٹھا لیا اب وہ دوستہ کہتا ہے میں تو تیری بیٹی کو سمجھانے کے لئے گیا تھا تیری بیٹی نے میری بات نہیں مانی اللہ نے تیسے عذاب قبر کیسے اٹھا لیا یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے اس نے تو میری توہین کی تھی تیری بیٹی نے تو میری بے عزت ہی کی مجھ پر پانی کے چھٹے اڑائے تو وہ دوستہ کہتا ہے اسی وجہ سے تو اللہ نے مجھے معاف کیا اسی وجہ سے تو معاف کیا ہے کہ میری بیٹی نے تینوں پر پانی ڈالا اس وجہ سے تو اللہ نے مجھے معاف کیا ہے وہ دوست کا کہتا ہے یہ بس سمجھ میں آنے والی نہیں ہے اس وجہ سے کیسے معاف کیا وہ دوست کا کہتا ہے کہ جس وقت میری بیٹی نے تینوں پر پانی ڈالا اس وقت ایک چڑھیا کا چھوٹا سا بچہ تھا وہ پانی کی وجہ سے تڑھ پڑا تھا اور وہ یہ طلب کر رہا تھا کہ مجھے کوئی پانی پلا دے اور اللہ سے یہ دعا کرتا تھا کہ اگر مجھے کوئی پانی پلا دے تو میں اس کے والدین کی مغفرت کی دعا کر دوں گا تو جس وقت میری بیٹی نے تجھ پر پانی ڈالا تو تو تھوڑا پیچھے ہٹا تو وہ پانی کے قطرے اس چڑیا کے بچے کے موں میں گئے اس کی پیاس قطم ہو گئی اور اس نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ جس نے مجھے پانی پلایا ہے تو اس کے والدین کو معاف کر دیں گا جس نے مجھے پانی پلایا ہے تو اس کے والدین کو معاف کر دینا شاہ صاحب یہ واقعہ اپنی تصدیر میں لکھ کر آگے نتیجہ نکالتے ہیں کہ وہ ماں باپ کی اولاد جو نافرمان ہیں تو اگر نافرمان اولاد ماں باپ کی آنکھوں کی تھندک بن سکتی ہے ماں باپ کے لئے آزابِ قبر کا چھوکر آزابِ قبر سے چھوکارے کا ذریعہ بن سکتی ہے ماں باپ کی نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے تو اگر ہم نے اپنے بچوں کو قرآن کریم سکھایا اگر ہم نے اپنے بچوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے واقع کیا تو کیا ہماری مغفرت نہیں ہوگی؟ ارے بولو نہ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا؟ میرے دوستو آسی رہا کرو انشاءاللہ قرآن کریم خود بھی سکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ اپنے بچوں کو بھی قرآن کریم سکھائیں گے انشاءاللہ اخیری بات اللہ سے معافی مہموی بھی انشاء ایک بات تو میرے دوستوں فائنل اور تیشدہ کہ ہم سب بنے گاریں گے ارے بولا میرے دوستوں ہینے ہم سب بنے گاریں گے اس لئے کہ ہمارے آقا کاشدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ تم سب کے سب بنے گار ہو تو میرے دوستوں وہ صحابہ اکرام جو ہمارے آقا جاند دے دینے کے لئے تیار ہو ارے وہ صحابہ اکرام جو ہمارے آقا کے حکم کی تکمیل کرنے کے لئے ہر وقت تیار لیتا ہو آپ کی اطاف میں سندگی بتاتے ہو ایسے صحابہ اکرام سے ہمارے نبی فرمائے کہ میرے صحابہ تم سب کے سب بنے گار ہو تو کیا میرے دوستوں میں اور آپ بنے گار نہیں ہو سکتے ارے بولو نہ ہو سکتے یا نہیں ہو سکتے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کیا فرمایا بہترین بنے گار ہو ہے سب سے اچھا گناہ کرنے والا وہ ہے سب سے اچھا نافرمانی کرنے والا وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد اللہ سے توبہ کر لے ہوئے اللہ سے معافی مان لے ہوئے اللہ کے سامنے اپنی گفلت والی زندگی کے آنسو بہا لے ہوئے کہ اللہ میری زندگی گفلت میں گزر گئی آج میرے دوستوں دنیا کا ماحول دیکھو دوکان کا سیٹ ناراد ہوتا ہے منانا بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے دوستہ ناراد ہوتا ہے منانا بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے ہمارا کوئی استاد ناراد ہوتا ہے منانا بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے دوکان کا سیخ ناراد ہوتا ہے منانا بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے اللہ فرماتے ہیں میرے بندے میں تو بڑا رحمان ہوں میں تو بڑا رحیم ہوں میں تو بڑا قریم ہوں اگر میں تُس سے ناراد ہو جاؤں اگر میں تُس سے رو جاؤں تُو میرے سامنے روئے اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انشاء دے کہ جب کوئی بندہ اللہ کے سامنے روگتا ہے اس کے آخوں سے آسوں کا قطرہ گار پرانے سے پہلے اللہ فرماتے ہیں میری حضرت کی قسم میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا تو میرے دوست اللہ سے معافی مانگو گے انشاءاللہ اللہ نے بڑے بڑے لوگوں کو معاف کیا ہے بڑے بڑے نا فرما لوگوں کو معاف کیا ہے آہم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر انزام دگانے والے بدکاری کی تحمت لگانے والا حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل قدر پیغمبر ہیں امت کے لئے ہدایت ہے اور امت کی ہدایت کے پیدے امت کے لئے جو پیغمبر ہدایت بلکر آئے ہو ایسے پیغمبر پر قارون تحمت لگانے والا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سامنے سستے میں گر گئے اور اللہ کے سامنے روئے اللہ العالمین میں تو تیرا نبی ہوں میں تو تیرا پیغمبر ہوں اور یہ قارون نے مجھے بدنام کیا ہے قارون نے لوگوں کے سامنے مجھے زمین کیا ہے اللہ نے فرمایا موسیٰ سردے سے سر کو اٹھالو میں نے زمین کو تمہارے تابع بنا دیا ہے تم زمین کو جو حکم کروگے زمین کرنے کے لئے تیار ہو جائے گا چنان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ زمین قارون کو گسا دے تو زمین نے قارون کو گسایا تو قارون چلانے لگا موسیٰ ماف کر دے موسیٰ بچالے موسیٰ ماف کر دے لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہ ماف کیا کہ نہ بچالا حضرت موسیٰ کے بس میں تھا پھر زمین سے کہا کہ زمین قارون کو اور ڈسا زمین نے قارون کو اور ڈسایا پھر قارون چلانے لگا موسیٰ ماف کر دے موسیٰ بچالے لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہ ماف کیا کہ نہ بچالا حضرت موسیٰ کے بس میں تھا پھر زمین سے کہا زمین قارون کو اور ڈسا زمین نے قارون کو پورا ڈسا لیا بڑا پاپی تھا، تو اس پر عزام لگانے والا تھا، تو اس پر تحمد لگانے والا تھا، لیکن تجھے کئی مرتبہ کہتا گیا موسیٰ ماف کر دے، موسیٰ بچا لے، لیکن نہ تو نے اس کو ماف دیا، کہ اللہ بچانا تیرے بس میں تھا، اللہ فرماتے سن لے موسیٰ، اگر یہ قارون مجھے ایک مرتبہ کہتا کہ اللہ مجھے ماف کر دے، میری ذت کی قسم اس کو ماف بھی کر دیتا اور اس کے لئے جنمت کے فیصلے بھی کر لے کر دیتا۔ ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمد دیئے، اللہ سے مافی مانگیں گے، فیرون بڑا بادشاہ چاہتا، اپنے آپ لو رب کہتا تھا، رب میں ہوں، فیرون کہتا تھا، میں سب سے علی رب ہوں، لیکن جب دوبنے لگا، جبریل فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتا جبریل فرماتے ہیں، کہ اللہ کے رسول جب یہ فیرون بھگنے لگا، تو مجھے یہ خضرہ محسوس ہوا کہ کئی احلا کو پکار نہ دے، کئی اللہ سے مافی نہ مانگ لے، اس نے میں زمین سے بٹی کو اٹھایا اور فیرون کے موں میں مان دیا، تاکہ وہ اللہ کو پکار نہ سکے۔ اللہ نے فرمائے جبریل، تو نے فیرون کو پکارنے سے روک لیا، اگر فیرون جیسا پادشاہ، فیرون جیسا ظالم پادشاہ، اگر وہ بھی میرے سامنے آخری لفتر میں مافی مانتا ہے، اسے بھی ماف کر دے گا، تو میرے دوست تو اللہ فیرون جیسے کو ماف کر دینے کے لئے تیار ہے، قارون جیسے کو ماف کر دینے کے لئے تیار ہے، اب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت دی ہے، اللہ سے مافی مانگیں گے، شان شان، اب ساری باتیں آپ لوگوں کے سامنے آگئے ہیں، اب یہ رات کیسے گذارنی ہے، موٹر سائیکل پر گھننے میں، ارے بولو نا کس میں گذار ہوگے، موٹر سائیکل پر گھننے میں گذار ہوگے، تو گردہ کے سو جاؤ گے، ہاں اگر مزید میں عبادت نہیں کر سکتے ہیں، تو یہ جاست ہے گردہ کے سو جاؤ، لیکن یہاں ازا ازا موٹر سائیکل پر گھننے سے بہتر ہے کہ گردہ کے سو جاؤ، گزار نہیں ہے رات مسجد میں مسجد کے ماہور کو اور میرے دوستو ایسا نہ ہو کہ ہم پوری رات تو جاکتے گئے اور سوا میں چار بجے گھر پر جاکے چھو گئے اور فضل کی بھی چھپٹی ہو گئے روزے کی بھی چھپٹی ہو گئے ایسا تو نہیں کرو گے نا میرے دوست ایسا تو نہیں کرو گے ارے بولو نہیں سو جاؤ گئے دیکھو میرے پیارے دوستو بہت لبنا چلوڑا وقت ہو گیا کب سے باکشن ہوئی ہے اب اللہ سے دعا کرو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور میرے پیارے دوستو یہ رات بڑی قیمتی رات ہے اللہ سے معافی مانگ لو اللہ کبھی کبھی بہانہ ڈھوڑتا ہے اور کسی نے کسی بہانے پر اللہ مانگ کر دیتا ہے اس میں میرے پیارے دوستو اکلمان آدمی تو وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنی زندگی قتم ہونے سے پہلے پہلے اپنے موت کی تیاری کر لے آج میرے دوستو ہم گیارہ مہینے تو کاروبار میں مشہول ہیں اور نماز کے متعلق تو آپ کے سامنے مفصل باتیں آ چکی ہے ہم ارادہ کر کے اٹھیں انشاءاللہ کہ اتنا لبا چوڑا مجمع کی سبات کا وعدہ کر لو کہ ہم رمضان مبارک کے مہینے میں نماز کی پابندی کرتے تھے رمضان کے علاوہ میں بھی نماز کی پابندی کریں گے نشاء اللہ اچھو وقت تک ہی نماز پڑھیں گے نشاء اللہ اچھو اگر نماز والی زندگی بناوگے نبی کریم اللہ ہمیں بتا چکا ہوں کہ مالدار ہونا کوئی گنا نہیں ہے مال کمانا کوئی گنا نہیں ہے مال کمانا کوئی گنا نہیں ہے لیکن یہ مال ایسا نہ ہو کہ ہمیں اللہ کے ذکرس سے گافل کر دے ہوئے ہمیں اللہ کی محبت سے گافل کر دے ہوئے کہ اس مال کی کمانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو مال اللہ کی محبت سے گافر کرنے والا ہو جو مال نماز سے گافر کرنے والا ہو تو میرے پہلے دوستو نماز کا پورا پورا احتمام کہو انشاءاللہ اپنے مالیدیں سے معافی معافی میں انشاءاللہ آپ اس کی جو تعلقاتیں آپ اس کی محبت پیدا کریں گے انشاءاللہ آپ اس کی دشمنیوں کو ختم کریں گے انشاءاللہ اور دعوت کی محنت کے بارے میں میں کنگو کل اثر بات بتا چکا ہوں دفلت نہیں بڑھتیں گے انشاءاللہ اس بات کا خاص بات کہو میرے دوستو اس بات کا خاص بات ہم خاص لو کہتے ہیں محبت نے محبت کے مشورے میں جانا چاہتا ہوں لیکن کیا کرتا ہوں گا لڑائی ہوتی ہے وہاں جبڑے ہوتے ہیں بھئی تو یہ جبڑا دکھنے تھوڑی جانا ہے اگر کوئی آدمی غلط کرتا ہے تو تو صحیح کرتے ہیں اس کو بتلا کے صحیح ایسے ہو کر اس نے دعوت کی محنت کو چھوڑ نہیں دیا جاتا تو کہو انشاءاللہ ایک طور محبت کے مشورے کی پابندی کریں گے انشاءاللہ جو میرے آپ کا استعمال پابندی کرو گے انشاءاللہ اتبار کے دنیا گشت کا دین ہوتا ہے گشت کے دنیا وہ ایسا ضروری سنجھو ایسا ضروری سنجھو جیسے ہم کاروبار کو ضروری سمجھتے سمجھو گے انشاءاللہ اگر یہ محنت اور یہ ماہور ہم نے بنا لیا زندگی انشاءاللہ سکون مالی بن جائے گا دنیا کے سارے پرابلم اللہ سول کر دے گا اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تو اپنی پریشانی کی مصر شکایت ہوتا ہے لیکن تو خود بھی تو اپنی عمال دیکھ لے تو نمازوں سے دور ہے تو اللہ کے راستے کی میند سے دور ہے پھر تیرے ساتھ خیر کا فیصلہ کیسے ہونے والا ہے تو میرے دوستو اگر خیر کا فیصلہ اللہ سے چاہتے ہو تو یہ ساری زندگی اپنی ساری زندگی اپنی مان مانی زندگی چھوڑ کر رب چاہیے زندگی گزاریں گے انشاءاللہ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیق فرمائیں میرے پیارے دوستو کل فضر کی نماز کے بعد فورا نکلنا ہے تو میں آپ لوگوں کا تہہ دیل سے شکر بزار ہوں کہ آپ لوگوں نے ماشاءاللہ روزانہ اثر کے بعد بھی کافی لوگ موجود ہوتے تھے فضر کے بعد بھی کافی لوگ موجود ہوتے تھے الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ نے ہمیں یہ رمضان مبارک کے مہینے میں یہ ساری باتیں سننے کا محقا نصیق فرمایا اب اللہ سے دعا کرو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیق فرمائیں اور ہمارے وہ خصوص نظرات ہمارے مولانا عصیب صاحب میں آپ کو سچ کہتا ہوں اللہ کے گھر میں امانت والی خصوصی پر بیٹھ کر میرے دوستو اللہ کو حاضر ناظر رکھنے میں یہ بات میں کہتا ہوں جب میں آپ کی مصیبت دو سال پہلے آیا تھا آیا تھا دو سال پہلے کسی کو یاد ہے دو سال پہلے آپ کی مصیبت آیا تھا دو سال پہلے جب خدم قرآن کی موطب پر آیا تھا اس وقت سے لے کر ابھی تک مولانا کے مسلسل فون تھے کہ مولانا صاحب ہماری مصیبت میں آؤ رمضان کا مہینہ دیکھیں میں گونشتہ رمضان میں اپنی بیماری کی وجہ سے اپنی پریشانی کی وجہ سے نہیں آسکا اور اس مردبہ بھی پیشل دیوان میں دعوت دینے کے لیے آئے اور بس یہی اسرار تھا اور ہر وقت یہ فکر تھی میرے دوستو ہم یہ نہ سنجھیں کہ پرانا آدمی ہے اور وہ ہمارے فکر نہیں کرتا بلکہ میرے دوستو ہر وقت روزانہ میں اللہ کو حاضر ناصر رکھتے ہوئے یہ بات کہتا ہوں ان سے میرا کوئی حساب آسکار نہیں مجھے آپ سے بھی محبت ہے لیکن روزانہ مجھے یہ بات بتلائی جاتی تھی کہ ہمارے قوم میں یہ کمی ہماری قوم میں یہ کمی ہماری قوم میں یہ کمی روزانہ جو باتیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے کی ہے شاید ہی کوئی بات ایسی چھوڑی ہوگی جو اسلام میں داخل لاؤ روزانہ میں نے آپ کو باتیں بتلائی ہے ساری الحمدللہ یہ مولانا کی برکت ہے اللہ ان کو جزایت خیر نصیب فرمائے اللہ ان کو بہترین بندہ نصیب فرمائے اسی طرح سے ہوا ہمارے محسنین حضرات جیسے ہمارے اسلام بھائی ہے انہوں نے بھی ماشاءاللہ رمضان و مبارک میں بڑی خدمت کی ہے یہ فاروٹ بھائی ہے پورا رمضان و مبارک کا مہینہ یہ مجزید میں ہی گدا ہے مجزید سے لکھے نہیں ہے اور ماشاءاللہ بڑی خدمت کرتے رہے یہ فیروت بھائی جو احتقاف میں ساری بسنی کا حق ادا کیا ہے آج تک مجزید میں کوئی احتقاف میں بیٹھنے والا نہیں تھا میں نے ایک مطلبہ کہا بھائی تو ایک احتقاف میں بیٹھ جائے گا پوری بستی کا گناہ بچ جائے گا اور پوری بستی اللہ کے سامنے جواب دینے سے محفوظ رہ جائے گی اگر بستی میں کوئی بھی احتقاف بیٹھنے والا نہ ہو تو ساری بستی گنے گار ہوتی ہے تو وہ بھی ماشاءاللہ بڑی خدمت کرتے رہے اللہ ان کو بھی جزای خیرتہ فرمائے اور یہ ہمارے سابیر آجی صاحب ماشاءاللہ ان کی بھی بڑی خدمت ہے بڑی محبت سے رہے میرے دوستو بڑی محبت تھی ان کو بھی اللہ ان کی جان معروبہ میں خوب برکت سے فرمائے اللہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ایسے نوجوانوں کو اپنے دین کے لیے قبول فرمالے کہ اگر وہ اپنے دین کے لیے اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں گے انشاءاللہ اللہ کے دین کو بڑی مدد میں جائے گی ایسے اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے لیکن اگر یہ یہ حیرے اگر تیار ہو گئے اور اسی طریقے سے ہمارے خلیم بھائیوں ماشاءاللہ بڑی کی دور کرنے والے ہیں بہت سارے ادرات ہیں تمام کے تمام لوگوں کا احسان ہے میں اپنی طرف سے اور کاری صاحب کی طرف سے اور ہمارے بھائی کی طرف سے سب کا تہہد سے شبرا گذار ہوں اللہ تمام کی جان معروبہ میں خوب برکت تصفیل فرمائے اللہ جس نے کھانا چلایا ہے اس کو جنت الفردوس کا کھانا رسیب فرمائے جس نے اللہ اچھا صورت ہمارے ساتھ کیا ہے اللہ سے دیل سے دعا ہے اللہ ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کا کنڈک بنا دے اللہ ان کی تمام جائز مقاسیوں کو پورا فرمائے اللہ ان کے جان معروبہ میں خوب برکت تصفیل فرمائے اور اخلاص سب سے بڑی دولت اخلاص کی دولت سے مالہ مال فرمائے استقامت کی دولت سے مالہ مال فرمائے تو میرے پیارے دوستو اگر ہم سے کوئی جلتی ہوئی تو آپ معاف کرو گے انشاءاللہ کرو گے نہیں کرو گے نہیں کرو گے کرو گے نہیں انشاءاللہ مجھے تو آپ سے کوئی تکلیف نہیں پہنچی ہے معاف کر دو گے انشاءاللہ رمضان مبارک کا مینہ اللہ نے محفظ سے گزار دیا اور اس عصر کا مینہ تو میں یہ سمجھتا ہوں اللہ نے ایسا ماحول بنا دیا دیکھو ہم مسید بھری ہوئی ہوتی تو کتنا اچھا اچھا ہے اگر ہماری مسید دہر کی نماز میں بھری ہوئی نظر آتی تھی عصر کی نماز میں مسید بھری ہوئی نظر آتی تھی اگر غیر رمضان میں ایسی مسید بھری ہوئی نظر آئے میرے دوستو کتنا اچھا اچھا بہت اچھا اچھا ہے اس لئے میرے دوستو آج سے ایرادہ کرو پک کا اس بات کا ایرادہ کر لو کہ ہم نماز کی تو پوری پوری پابندی کریں گے انشاءاللہ میری تمام باتوں کا خلاص آئے کے کہ ہم سب نماز کے پابند بن جائے گے انشاءاللہ دوسری میند میں یہ کرنی ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن کریم کے دولت سے مل عمل کریں گے انشاءاللہ بچوں کو قرآن پڑھائیں گے انشاءاللہ دنیا بھی تعلیم سے انکار نہیں ہے ہمارے گزرات میں آپ جہتے ہیں بہت سارے مدرسے سے جس میں دنیا بھی تعلیم بھی ہوتی ہے دینی تعلیم بھی ہوتی ہے دونوں طرح کی تعلیم ہوتی ہے تو دنیا بھی تعلیم سے کوئی انکار نہیں ہے لیکن میں بات جانا تھا دونیا کی تعلیم سے ڈسین کنیر ف کسی'llک دنیا کی تعلیم سے ڈ نہیں کرنا پڑھے گی دنیا کی تعلیم سے پورسی مل جائے گی دنیا کی تعلیم سے سيلری مل جائے گی دنیا کی تعلیم سے جنت نہیں میر سکتے ہیں اگر جنت عاصل کرنی ہے تو دین کی تعلیم تو عاصل کرنا پڑھے گا تو کروگے انشاءاللہ اللہ ہم سب کامل کی طرفی نصیف ہوں بھئی آپ رو تھکے یا نہیں تھکے بل ایک بات اتلا ہوں کاری صاحب آپ تھکے تو نہیں آپ ہی صاحب آپ تو نہیں تھکے کچھ ساتھیوں کی رائی ہے کہ ہمارے کاری گازی صاحب تشریف لائے ان سے کچھ اس لائے اشان سن لیتے اس کے بعد دعا کرتے تو تیار ہوں آپ اس کے لیے بھئی بھولو کہ تیار ہوں میں بھئی کاری محمد گازی صاحب تشریف لائے ایو 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 اشکار اگر سمجمی آجائے تم عشار اللہم دلالہ دلوکو مستویس بھائے بھائے واز تو سنتے ہیں لیکن ہم عمل کرتے نہیں وعظ تو سنتے ہیں لیکن ہم عمل کرتے نہیں وعظ تو سنتے ہیں لیکن ہم عمل کرتے نہیں وعظ تو سنتے ہیں لیکن ہم عمل کرتے نہیں گر عمل کرتے تو ہم پر دن برے آتے نہیں ہم عمل کرتے تو ہم پر دن برے آتے نہیں ہم مسلمان ہے مگر ہم مسلمانی نہیں ہم مسلمان ہے مگر ہم مسلمانی نہیں ہم مسلمان ہے مگر ہم مسلمانی نہیں دل میں ہے ایمان تو پھر جاؤ دن پر چلتے نہیں دل میں ہے ایمان تو پھر کیوں دن پر چلتے نہیں اس قطع کا آخری شروع سمان سمان ہے باپ داتا ہی دولت پر اکرنا ہے خضول باپ داتا ہی دولت پر اکرنا ہے خضول باپ داتا ہی دولت پر اکرنا ہے خضول آج ہے دولت ہمارے آس کل کچھ بھی نہیں آج ہے دولت ہمارے آس کل کچھ بھی نہیں دل میں ہے ایمان تو پھر کیوں ہاں دین پر چلتے نہیں ناس کل کچھ بھی نہیں سمان سرمائے آرج میں مدینہ ہے دل میں اور کوئی تمنہ نہیں ہے عرض مدینہ ہے دل میں اور کوئی تمنہ نہیں ہے عرض مدینہ ہے دل میں اور کوئی تمنہ نہیں ہے اس نے جنت کا جلوہ ہے لوگوں اس نے جنت کا جلوہ ہے لوگوں اور کہیں ایسا جلوہ نہیں ہے اس نے جنت کا جلوہ ہے لوگوں اور کہیں ایسا جلوہ نہیں ہے جب در خلد پر پہنچ حضرت با عدب آت ہوں روز بولی جب در خلد پر پہنچ حضرت با عدب آت ہوں روز بولی بے تکلپ چلے آت ہوں بے تکلپ چلے آت ہوں ارے آپ سے کوئی پردہ نہیں ہے بے تکلپ چلے آت ہوں آپ سے کوئی پردہ نہیں ہے دیکھ کر جاگتا آج رتبہ خود خدا کر رہا ہے اقیدہ دیکھ کر جاگتا آج رتبہ خود خدا کر رہا ہے اقیدہ دیکھ کر جاگتا آج رتبہ خود خدا کر رہا ہے اقیدہ جس جگہ پہنچے آقا ہمارے جس جگہ پہنچے آقا ہمارے اس جگہ کوئی پہنچا نہیں ہے جس جگہ پہنچے آقا ہمارے مجبور جہاں جانے سے جبرائیل کا پر ہے اس سے بھی آگیا ہے احمد کا گزے عرش پر پہنچے جب چاہے والا حمد احمد نے ربوں سے بکارا عرش پر عرش پر عرش پر پہنچے جب چاہے والا حمد احمد نے ربوں سے بکارا کہ آہ 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 آو آو پری بور او آو دور تم سے گوا رہا نہیں ہے رب نے فرمایایا میں ہم تو تمہیں بے رب نے پرمایا میں بودھ میرے آرزو جو بھی ہو مانگ لیے رب نے پرمایا میں بودھ میرے آرزو جو بھی ہو مانگ لیے کہ تم سے زیادہ یہ دونوں چاہاں میں کہ تم سے زیادہ یہ دونوں چاہاں میں میرا اور کوئی ٹارہ نہیں ہے تم سے زیادہ یہ دونوں چاہاں میں میرا اور کوئی ٹارہ نہیں ہے بولے حضرت مجھے غم ہے اتنا بولے حضرت مجھے غم ہے اتنا بخش دے میرے امت کو مولا میرا اور کوئی ٹارہ نہیں ہے رب نے پرمایا میں امت کو بخشی رب نے پرمایا میں امت کو بخشی خلد پر بیٹھے رزوان جنت بات یہ ہے سراسر حقیقت تیری جنت میں سب کچھ ہے لیکن میرے آنکھا کا روزہ نہیں ہے جنت میں سب کچھ ہے لیکن میرے آنکھا کا روزہ نہیں ہے ہے یہ بازی کی دل کی تمنا دیکھ لو آج میں بھی مدینہ یہ عبد آقا بلالو کے کوئی عبد آقا بلالو کے کوئی کر زندگی کارو بھئی آپ لوگوں سے درخواست دے کہ ہمارے مہتر عارف کے لئے خاص دعا کروکتے ہیں اللہ جیسی زندگی پہلے تھی ایسی زندگی بنا دے رہے ہیں اور اللہ ایمان اخلاس عمل اور نیک سالے زندگی بنا دے رہے ہیں اس کے بھی بہت بڑے حسان ہیں لیکن میں بولنا بھول گیا تھا کہ اللہ اس کے بھی جان والوں مرے وقت میں خوب برکت نصیح فرمائے چلو اللہ کے لئے سن لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ مبارک رات اللہ کے سامنے روئیں گے اللہ معاف کرے گا اللہم صلی اللہ علیہ 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 موسیقی 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 ہے اے مولا کریم تیرا فیدہ ہے تیرے رسک سے فائدہ اٹھایا ہے تیری ہواوں سے فائدہ اٹھایا ہے تیری نعمت سے فائدہ اٹھایا ہے تیرے دیئے ہوئے مال سے فائدہ اٹھایا ہے لیکن مولا پھر بھی ہم نا تدرے ہیں تیری نافرمانی کرتے رہے ہیں اے مولا کریم آج تو تیرے سامنے بیخ مانگنے کے لیے آئے ہیں اے مولا کریم آج تو تیرے سامنے بیخ مانگنے کے لیے آئے ہیں کہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اے مولا کریم اتنا بڑا مجمع کسی سخی کے دروازے پر چلا جائے تو وہ سخی کو بھی سخی کو بھی خالی ہاتھ واپس کرتے ہوئے شرم آتی ہے اور مولا کریم تو سخیوں کا سخی ہے تو تو مالکوں کا مالک ہے تو تو پادشاہوں کا پادشاہ ہے اے مولا کریم تیری ذات بڑی بات ہے اے مولا کریم ہم نے ساری زندگی گناہوں میں گزار لی مولا کریم یہ تو نے کتنا مبارک مہینہ لصیت فرمایا تھا لیکن مولا ہم تو اتنے ناقدرے ہیں کہ یہ مہینے کی بھی صحیح قرار نہیں کر سکے اور ہم نے یہ مہینہ اپنے ہاتھوں سے لفلت میں گزار دیا مولا کریم ہم خوب دیکھ رہے ہیں جو لوگ روزہ رکھے ہیں ان کے بھی دن گزر گئے ہیں اور جن لوگوں نے روزہ نہ رکھا جن لوگوں نے نمازیں نہ پڑھی جن لوگوں نے ترابی نہ پڑھی ان کے بھی دن گزر گئے لیکن مولا وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جن لوگوں نے روزہ رکھے جن لوگوں نے نمازیں پڑھی مولا تو نے فضل کرم سے قبول فرمانے مولا ہمیں تو ہماری اقاضت پر کوئی ناس نہیں ہے اور نہ ہمیں امید ہے نہ ہمیں اپنی زندگی میں کوئی ایسا عمل نگر آتا ہے جس کی وجہ سے ہم اس عمل کا واسطہ دیکھ کر تو اس سے معافی مانگے مولا ہمارے پاس تو ایسا کوئی عمل نہیں ہے لیکن تیرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل کا واسطہ دیتے اے میرے مولا تیرے محبوب نے اپنی عمد کے لیے کیسی کیسی تسلیفیں اٹھائی ہیں تیرے محبوب نے اپنی عمد کے لیے کیسے کیسے گم اٹھائے ہیں تیرے محبوب کو اپنی عمد کی ہدایت کے لیے پتھروں سے مارا گیا اے مولا تجھے اس گڑی کا واسطہ اے مولا تجھے اس گھڑی کا واسطہ میرے معبوب کو پتھر پا لائے تھے اور میرے معبوب کے پاؤں مبارک لہو لہان ہو چکے تھے لیکن مولا تیرا معبوب کتنا قرین ہے تیرا معبوب کتنا دل رحم والا ہے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے اللہ اگر میری عمد میں سیجروں نے ایمان قبول نہیں یا تو ان کی اولاد ایمان قبول کرے گی مولا تجھے اس گھڑی کا واسطہ دیا جاتا ہے اس گھڑی کے خلقے ہم سپنے گناہوں کو معب فرما دے اے مولا وہ گھڑی ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کے میدان میں رہے آپ کے دار مبارک کو شہید کیا گیا صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ڈر کھا کہ کئی نبی بطلعہ کریں گے پوری امت حلاق ہو جائے گی لیکن صحابہ فرماتے ہیں ہمیں اتنا پیارا نبی ملہ کہ دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر دیتا ہے اللہ موفر لی قومی فا انہوں لا یعلمون اے اللہ منی قوم کو معاف کر دے اے اللہ ہمارے آقا نے یہ دعا مانگی ہے اپنی قوم کو معاف کر دے اے مولا کریم ہمارے آقا کی اس گھڑی کا واسطہ مولا کریم ہم نے تو اپنی ساری زندگی گفلتوں میں گزاری ہے ہماری زندگی مال کی محبت میں گزر گئی اور مال کی محبت میں ہمیں احسان ڈھاک کر دیا آبادوں سے بھی گافر کر دیا روزے سے بھی گافر کر دیا مولا کریم نہ ہمیں مرنے کا یقین آیا نہ ہمیں جنت جہنم کا یقین آیا ہم اپنی منمانی جنہ کی دنیا میں گزارتے گئے لیکن مولا کریم آج تُس سے معافی مانتے ہیں مولا کریم آج تُس سے معافی مانتے ہیں مولا تیرا قرآن کریم مکمل کیا گیا تُو رہے تیرام آدھا ہے کہ جب قرآن کریم کے مکمل ہونے پر دعا قبول ہوتی ہے مولا کریم تجھے اس گھڑی کا واسطہ ہم تو اپنے قرآن پڑھنے کو بھی بھی واسطہ نہیں بناتے ہیں تیرے معبود کے ہر عمل کو واسطہ بناتے ہیں مولا ہمارے پاس تو ایسا کونسا عمل ہے اس عمل کا واسطہ دے لیکن مولا کریم ہماری سندگی ساری سندگی گراؤں میں مدری ہیں مولا تُو جو بڑا کریم ہے اگر تُو نے اپنے بندوں کو معاف کر دیا تُجھے کوئی نہیں کہے گا تُو نے اپنے بندوں کو دھو ہوا کیا تھا مولا تُو تو ساہون کو معاف کرنے کے لئے تیار ہو گیا تھا مولا تُو تو سیرون کو معاف کرنے کے لئے تیار ہو گیا تھا مولا ہم تو تیرے معبوب کے امت ہی ہے ہمارے پیچھے تو تیرے معبوب کے آسوے ہمارے پیچھے تو تیرے معبوب کی تکلیفیں کھائیں ہیں ہمارے پیچھے تو تیرے معبوب روئے ہیں مولا ہمارے معبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بہت وفاداری کی ہے لیکن ہم دتار ہیں ہم دتار ہیں مولا ہم دتار ہیں ہم اتنے نالائک ہیں کہ اگر تو چاہتا تو جبریل کے ذریعے تھمڑ ہاتھ اپنے گھر سے بگا سکتا تھا لیکن مولا تو نے نہیں بگایا مولا تو نے نہیں بگایا بلکہ مولا تو خود کہتا ہے کہ میں تو اپنے ناپرما مدتوں کی توبہ کا انتزار کرتا ہوں گا مولا یہ گھڑی آگئی ہے مولا اتنا بڑا مجمع اس میں علماء بھی موجود ہے مولا بچے بھی موجود ہے مولا بڑے بھی موجود ہے اے مولا یہ بچوں کا تو کوئی گناہ نہیں ہے مولا بچوں کو کوئی گناہ نہیں ہے مولا ہماری زندگی گناہوں میں گنری ہے بچوں کا تو کوئی گناہ نہیں ہے مولا اس مجلیز کو بچوں کے س jaleping احفرما دے مولا تیرا ناپنا ہے کہ بڑھا جبنے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو مجھے بڑے کی سفیڈ ڈاڑی کو دیکھ کر ہاتھ کو خالی کرنے ہوئے شرم آتی ہے اے مولا بڑے بھی موجود ہیں اے مولا کریم تو کسی ایک طبعانہ بناتا رہتا ہم سکتے گناہوں کو باپ فرما دے اے مولا کریم آج کا مسلمان زلط اور مسوائی میں زندہ بھی بڑھاتا ہے آج مسلمانوں کے حالات آج مسلمان یہودیوں کے ہاتھوں سے مارا جاتا ہے اے مولا کریم مولا کریم فلسطین میں مسلمانوں پرسر بھی آیا مولا ابھی یہ ساتھ ہو کہ ہمارے دلاؤں کی صلاحہ بہت رہا ہے ہمارے دلاؤں کی صداحہ بہت رہے ہیں مولا مولا کا حال سناحہ بولنے کیا لیکن مولا تو مسلمانوں کا آفیت تس بہت مولا مسلمانوں کا آفیت تس بہت مولا چھوٹے چھوٹے کو چھوٹے آگ میں چناہ دے مولا چھوٹے چھوٹے بچوں کو کلوان کی اندر سپنا ہوتے ہیں مولا مسلمانوں کے اضافہ شاقہ بہت مولاہ مولا مkamہ محمد 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 مولاہعمل مولا اے کریم بڑی مرارک راتے ہیں مولا اے کریم تم معاف فرما دے مولا کئی ایسا نہ ہو کہ ہمارے قرآوں کی صدا وہ بھوکت رہے ہو مولا اے کریم کئی ایسا نہ ہو کہ ہمارے قرآوں کی صدا وہ بھوکت رہے ہو مولا تو تفارک کریم مولا تو ہے تو مسلمان کی شام یہ بنائی ہے لیکن آج مسلمان تیرے حکمہ کے سامنے نہیں چھکتا ہے کہ آج مسلمان تیری فرما برداری نہیں کرتا ہے اس وجہ سے مسلمان ضبیل ہوتا ہے مولا اے کریم آدم سے معافی مانتے ہیں مولا فلسطین کے مسلمان کو عفیت نصیب فرما دے مولا عفیت نصیب فرما دے مولا وہ بچے جو اپنے باپ کا چہرہ دیکھنے کیلئے تاپ رہے ہیں مولا ہم تو اپنی اولاد کو ایک پرنٹ بھی اپنے صدور اولادے پرداشت نہیں کر سکتے اے مولا اے کریم ہن کے بچوں کو جلایا گیا وہ کیسے پرداشت کریں گے مولا وہ بھی تو تیرے بندے ہیں مولا وہ بھی تو تیرے بندے ہیں تو معاف فرما دے مولا معافی کے ذریعہ تو ہی ہے اگر مولا تونے معاف نہ کیا تو کس کے معاف جائے گا اس سے بھی یہ بھاگیں گے اس لئے مولا عز ما فرما دے مولا معاف فرما دے سارے زندگی ترینا فرما میں گزری لیکن تُنے کبھی بدن سے کپڑے نہیں چھینا مولا تو چاہتا ہمارے بدن سے کپڑے چھیلتا تھا مولا تو چاہتا ہمیں بھوڑا رکھ سکتا تھا اے مولا بھوڑا چاہے تو ہم پر بھی عذاب آسکتا تھا لیکن مولا تو نے افادت کردائی ہے مولا دنیا میں تمام مسلمانوں کا عفیت نصیب کرما دے مولا دنیا میں تمام مسلمانوں کا عفیت نصیب کرما دے مولا مسلمانوں کو آپس میں محبت والی زندگی نصیب کرما دے مولا تیرا وعدہ ہے کہ اگر مسلمان ایک دیکھ سنو پر اُدھر زندگی گزارے فاطل کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ مسلمان کے سامنے آج بھٹا کر دیکھ سکے مسلمان کے مان کا تُس کا نصورہ ہے مسلمان مسلمان کے تُن کا پیاسہ ہو چکا ہے اے مولا کریم اے مولا کریم میرے صحابہ تیرے محبوب کے صحابہ اکرام کے درگان میں جیسی محبت تھی اللہ اس امت میں بھی اسی محبت نصیب کرما دے مولا اس امت میں بھی اسی محبت نصیب کرما دے مولا صحابہ اکرام کی محبت ارے میرے مولا میرے مولا صحابہ اکرام کی محبت خود جان دے دی دیا نتمی جائے گئے لیکن اپنے بھائی سے پانی پینہ پینہ بسند نہ کیا اور اسی طریقے سے ساتھ صحابہ اکرام نمی جان دے دی ن blind لیکن اپنے بھائی کی موت میں پانی پینہ داغار نہیں کیا اے مولا ہم نے تو مسلمانوں کے حق کو مارا ہے مولانے مسلمانوں کے حق کو دبایا ہے اے مولانہ ہم نے مسلمانوں سے دوشوری ہی ہے اے مولانہ ہم نے اپنی ماما پاہ کرشانہ کیا ہے مولا اے کریم مام فرما دے مولا اے کریم مام فرما دے مولا اے کریم والی دین بڑی 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 اوچھی نعمت ہے اے مولا تیرا بڑا کرم ہے تیرا بڑا احسان ہے آج ہم نے جو بھی کیا ہے ہم جس مقام پر ہے مولا اے کریم یہ والی دین کی دعاوں کا صدقہ ہے مولا ہم سب کے ماباپ کے گناہوں کو معاف فرما دے اور جن کے والی دین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں مولا ان کی کرمت پر مخفرت فرما دے ان کے درجات کو قلن فرما دے ان کو جنت اور فردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما دے اے مولا اکرین ہی ہم بڑے دور ہمیں معاملہ نہیں آگا ہے ہم نہیں مانگ سکتے ہیں لیکن تو جانتا ہے کہ ہماری زمین اس لئے کیا 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 ہے مولا ہماری زمین کو ہم سے بہتر تو ہی جاننے والا ہے جو معاملہ وہ بھی عطا فرما دے جو معاملے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما دے مولا ہمارے تمام بھائیوں کو نماز کا پابن بنا دے تمام بھائیوں کو مسجد کا عباد کرنے والا بنا دے تمام بھائیوں کے شہر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ بنا دے اے مولا کریم مولا کریم ہم پر جو حالات آئے ہیں ہم پر جو قریشانی آئی ہیں یہ ہمارے کرتوٹ کی سزا ہے مولا یہ ہمارے کرتوٹ کی سزا ہے کہ ہم نے تیری زمین کو گناہوں سے گنڈا کر دیا ہے مولا جب تیری بندہ گناہ کرتا ہے تو زمین تیرے سامنے روتی ہے اور زمین تیسے کہتی ہے کہ اللہ اجازت دے دے اس بندے کو دسا دو لیکن تو خود زمین کو کہتا ہے تو خود زمین کو کہتا ہے زمین تیرا بندہ ہے تو تیری دسا دے میں تو اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہوں مولا اے کریم ہمیں تیسے معافی مانگنے کے لئے آئے لیے اسے بھیق مانگنے کے لئے آئے ہیں مولا ہمیں معاف فرما دے ہماری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ کی مظلم ہماری زندگی بنا دے مولا کریم ہمارے گھر میں دین کا ماہول پیدا فرما دے ہمارے تمام بھائیوں میں ایک دینی جثمہ نصیب فرما دے دعوت کی محنت اللہ کے راستے کی محنت کی محبت نصیب فرما دے نمازوں کی محبت محبت فرما دے دین پر چلنا آسان فرما دے مولا کریم دین پر چلنا آسان فرما دے مولا کریم امت میں بہت سے بیمار ہیں جتنے بیمارے تمام کو شفاہ کاملہ عدلہ مستمیلہ نصیب فرم امت میں کئی لوگ پریشان ہیں جتنے پریشانے تمام کی پریشانیوں کو عقیت سے ضرور فرما دے مولا جو بلد مقدمہ میں فسے ہوئے ہیں جن پر ظلم کیا جا رہا ہے مولا تُو نے غیر سے وحفیہ سے رہائی نصیب فرما دے مولا رہائی نصیب فرما دے مولا مولا کریم جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے جو مانگنے سے رہ گیا تو بہتر جانتا ہے وہ بھی عطا فرما دے مولا کریم ہمارے بائی جو 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 جائز مقاسد کو لے کر بیٹھے ہیں تمام کے جائز مقاسد کو فورا فرما دے تمام کی جائز طرح ناؤں کو فورا فرما دے مولا کریم ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دے قرآن کریم کی دولت سے مولا مال فرما دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی بنا دے مولا کریم آخری سوال ہے مولا ہم تو تھک چکے ہیں لیکن تو دیتے ہوئے نہیں تھک سکتا مولا ہم تو مانگتے تھک گئے ہیں لیکن تو دیتے ہوئے نہیں تھکتا ہے مولا جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا پر ماتے ہیں مولا سب سے پیلا کے ہمیں معاف فرما دے ہماری مغفرت فرما دے ہمارے والی دین کی مغفرت فرما دے ہمارے تمام اشتاروں کی مغفرت فرما دے انکوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دے تمام میں آپس میں محبت باری زندگی نصیب فرما دے آپس بھی دشمنیوں سے ہم سب کی افارت فرما دے مولا اکرین جن لوگوں نے دعاوں کے لیے کہا ہے اور جو لوگ دعاوں کے لیے مغفرت رہے ہیں ان تمام کی جائز مقاسب کو پورا فرما دے مولا جو لوگ جوان ہو چکے ہیں اور ان کی شابیوں کا کوئی انتظام نہیں ہوا ہے مولا غیب سے پہ اچھی اچھے جوڑے کا انتظام فرما دے مولا اکرین ساری ضرورتوں کا تو جاننے والا ہے ساری ضرورتوں کا پورا کرنے والا تیرے سوا کوئی نہیں ہے ارے دنیا کے سخی کے پار جاؤں تو سخی کا دروازہ مردود وقت تک کھلا رہتا ہے لیکن تیرا دروازہ تو ایسا کھلا ہے کہ بنگڑا کسی بھی وقت پر آ جائے صبح میں آوے تب بھی کھلا شام سے آوے تب بھی کھلا رات کو آوے تب بھی کھلا مولا تو تو سخیوں کا سخی ہے مولا تو تو سخیوں کا سخی ہے تو ہم سب کو معاف فرما دے اور جہاں بھی مسلمانوں پر ضرورت ہوتا ہے مولا مسلمانوں کا آفیت نصیب فرما دے مسلمانوں کا آفیت نصیب فرما دے مسلمانوں کا آفیت نصیب فرما دے مولا ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے بہت روئے ہیں دوہ طرح پہ ہے ہم ہمارے نبی کو اچھا بدلہ نہیں دے سکے ہیں لیکن مولا ہم آگ سے تو سے وعدہ کرتے ہیں کہ تیرے محبوب کی محبت کو زندگی میں داخل کریں گے مولا تیرے محبوب کی زندگی کو تیری محبوب کی محبوب کو زندگی میں داخل کریں گے اور ہمارے لئے تیرے محبوب کی زندگی پر چلنا آسان فرما دے مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن خیر کی لائن میں دعائیں مانگی ہے اس نے ہمارا عرصان اسم فرما اور جن جن شروع سے پنا چاہیے ان سے ہم سب کی افادت فرما مولا ہماری دعاوں کے ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تفیل تو اپنے دربار میں شائع نشائر قبول فرم اللہم مصلے لئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم